اچھا بھئی اب وہ صورتیں ذکر کریں گے کہ دونوں طرف ایک ہی جنس کا مال ہو یعنی جو دین تھا وہ بھی اس جنس کا ہے اور جس میں جو سولہ جس پر کی وہ بھی اسی جنس پر کی تو اس صورت میں کیا حکم ہے کیا معاوضے والا حکم دیا جائے گا یا عبراہ والا حکم دیا جائے گا مثلا دیکھو ایک آدمی نے میرا پچاس لاکھ دین دینا تھا اس سے میں نے پچیس لاکھ پر صورت کر لی تو دونوں طرف ایک ہی جنس ہے دین بھی کیا تھا روپے تھے اور صورت بھی کس پر ہوئی ہے روپے پر ہوئی ہے بھئی تو کیا آپ اس کو عوض قرار دیں گے معاوضہ قرار دیں گے کہ میں نے پچیس لاکھ بھئی اس کا عوض کیا وصول کر لیا پچاس لاکھ پچاس لاکھ کا عوض میں نے کیا وصول کر لیا تو کیا اسے معاوضے کا حکم دیں گے یا عبراہ کا حکم دیں گے کہ میں نے پچیس لاکھ کیا کر دی ہے وصول کر لی ہے اور پچیس لاکھ مارک کر دی ہے بھئی کہتے ہیں بھئی اس صورت میں یاد رکھو جبکہ صولہ اسی جنس کی چیز پر ہوئی ہو تو یہ عبرا کا حکم دیں گے اسے کیا دیں گے عبرا کا حکم دیں گے جبکہ بعض لیا ہو اور بعض چھوڑ دیا تو بعض کو گویا اس نے وصول کر لیا اور بعض کو کیا کر دیا مارک کر دیا تو یہ معاوضہ نہیں اس لیے جو دین تھا وہ پچاس لاکھ تو کل تھا پچاس لاکھ اور وصول جو کیا وہ بعض ہے اور بعض کل کا عباد نہیں ہو سکتا یہ معاوضہ اور مطاعی کا صلاح کرنا علا بعض جنس مالی ہی علیہی اپنے مال کی جنس کے بعد پر جو اس کا اپنا مال تھا اس کی جنس علیہی کس پر تھا جو اس کا اپنا مال مطاعر لے تھا اس کی جنس پر ہی لیکن کس کے ساتھ بعض کے ساتھ یہ صلاح کر لینا یہ کیا ہے اپنے بعض حق کو لے لینا ہے اور باقی کو چھوڑ دینا ہے لا معاوضہ تو یہ معاوضہ نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی کہ دین بھی وہی جنس تھی اور صلاح میں بھی وہی جنس لے رہا ہے لیکن بعض جنس لے رہا ہے تو کیا اسے معاوضہ کا حکم دیں یا بعض کا لینا اور بعض کا چھوڑ دینے کا حکم دیں تو کہتے ہیں بھئی اسے معاوضہ کا حکم نہیں دیں گے بلکہ گویا اس نے بعض حق وصول کر لیا اور بعض حق کو کیا کر دیا چھوڑ دیا لینے معاوضہ لینے معاوضہ لینے معاوضہ بعض شہ جو ہے وہ صحیح نہیں کہ عوض بن جائے کل کے لیے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو یہاں پر ضابطہ یاد رکھو مولانا ضابطہ کہ اگر احسان صرف دائن کی طرف سے ہے احسان اگر صرف دائن کی طرف سے ہے تو یہ صلح صحیح ہے اور یہ اسقاط ہے مولانا یہ کیا ہے اسقاط ہے جلدی جلدی لکھ لو بھئی قیمتی ضابطہ ہے آگے کئی مسائل میں آئے گا بھئی اگر احسان صرف دائن کی طرف سے ہے تو یہ صلح صحیح ہے اور یہ اسقاط ہے باقی کا اور یہ اسقاط ہے باقی کا اور اگر احسان دائن اور مدیون دونوں کی طرف سے پایا جائے تو یہ معاوضہ ہے اور اگر احسان دائن اور مدیون دونوں کی طرف سے پایا جائے تو یہ معاوضہ ہے لہذا معاوضے کے احکام جاری ہوں گے لہذا معاوضے کے احکام جاری ہوں گے اور سود اور شبہ سود کی صورت میں معاوضہ فاسد ہوگا ورنہ نہیں اور سود اور شبہ سود کی صورت میں معاوضہ فاسد ہوگا ورنہ نہیں یہ یوں لکھ لو ریبہ اور شبہ ریبہ کی صورت میں معاوضہ فاسد ہوگا ورنہ نہیں اور سود یا شبہ سود کی صورت میں معاوضہ کیا ہوگا فاسد ہوگا ورنہ اب اگلے مسئلے آپ نے بدلانے ہیں ضابطہ میں نے کیا لکھوایا احسان اگر صرف کس کی طرف سے ہو دائن کی طرف سے تو یہ اسقات ہے اور یہ صلح درست ہے اور اگر احسان دائن اور مجیون دونوں کی طرف سے پائے جا رہا ہے تو اس صورت میں یہ معاوضہ ہے اور اس صورت میں معاوضے کے احکام جاری ہوں گے اور جہاں سود یا شبہ سود آئے گا تو وہ معاوضہ فاسد ہوگا دیکھئے بھئی صورت پہلی صورت بھئی بھئی ایک آدمی نے دوسرے کا کتنا دینا ہے ہزار درہم دین دینا ہے بھئی کتنا دینا ہے ایک ہزار درہم دین دینا ہے اور وہ دین حالی ہے یعنی فوری دینا ہے کیا کرنا ہے فوری دینا ہے اس کا دوسرا اس کے ساتھ صلح کر لیتا ہے سو درہم حالی پر تو یہ صلح صحیح ہے یا صلح صحیح نہیں دین کتنا تھا ایک سو درہم اور کس قسم سے حالی تھے یا معجل تھے فوری ادائیگی تھی بھئی تو اور صلح کس پر ہوئی ہے ایک سو درہم پر اور یہاں بھی ادائیگی فوری ہے معجل نہیں تو اب دیکھو احسان صرف کس کی طرف سے ہے دائن کی طرف سے احسان ہے کہ وہ کتنے چھوڑ رہا ہے نو سو چھوڑ رہا ہے نو سو کیا کر رہا ہے تو یہ اس پاٹ ہوا لہذا یہ صلح کیا ہوئی صحیح ہوئی صورت سمجھ میں آگئی دوسری صورت بناو ایک ہزار درہم دین ہے اور فوری ادائیگی ہے لیکن وہ صلح کر لیتا ہے ایک ہزار درہم پر جو چھے ماہ بعد ملیں گے دین کیا تھا دین خالی تھا لیکن صلح کس پر ہوئی ہے اسی مقدار پر لیکن کیا کر دیا اسے محجل کر دیا تو یہ صلح بھی صحیح کیونکہ احسان صرف دائن کی طرف سے پایا گیا کیا پہلی صورت میں اس نے نو سو کا مال چھوڑا تھا اور اس صورت میں اس نے عجل میں کیا کیا ہے عجل کو ساقت کیا ہے اور وقت اسے دے دیا وقت ادائیگی تو پوری تھی لیکن اس نے حلول کو کیا کر دیا ساقت کر دیا اور اسے کیا دے دی محلت دے دی ہاں مال میں کمی نہیں کی مال پہلے بھی دین ہزار تھا اور اب بھی کتنا ہے لیکن پہلے تھا پوری اب کب آیا ادائیگی مسنچے مہینے بعد عجل کے ساتھ ہو گئی تو احسان صرف کس کی طرف سے ہے دائن کی طرف سے لہذا یہ دونوں صورتیں صحیح ہے اسقاط ہے دیکھئے بھئے فصحان الف حال فصحیح ہے صلح کرنا ایک ہزار حالی سے عالی مئت حالت کتنے پر ایک سو درہام حالی پر سمجھ میں ہے تو اس صورت میں اسقاط صرف کس کا ہے جے سو سے زائد کا اس نے یعنی نو سو کا اسقاط کر دیا اور علا الف محجل یا صلح کرتا ہے کتنے پر بھئے الف محجل پر تو یہ بھی صحیح ہے ففی الاولی پس پہلی صورت کی اندر بھئے کہ جب اس نے صلح کی تھی سو پر یقونو اسقاطن لما فوقل مئتی وہ اسقاط ہے کس چیز کا ما فوقل سو سے زائد کا اسقاط ہے و پس ثانی یقونو اسقاطن لوسف الحلولی اور ثانی میں جبکہ اس نے الف حالی پر صلح الف حالی سے صلح کر لی کس پر الف محجل پر تو اس صورت میں یقونو اسقاطن لوسف الحلول اسقاط ہے کس وصف کا حلول کے وصف کا اسقاط ہے تیسری صورت بھئے دیکھو ایک آدمی نے میرا دین دینا ہے ایک ہزار کھرے درہم میں اس سے صلاح کر لیتا ہوں ایک سو کھوٹے درہم اوپر تو یہ بھی صحیح ہے بھئی کیونکہ احسان صرف کس کی طرف سے پایا جا رہا ہے دائن کی طرف سے کیسے کہ میں نے نو سو بھی معاف کر دیئے اور تو اصل کے اندر بھی کمی کر دی اور صفت میں بھی کمی کر دی تو نو سو درہم کو بھی میں نے ساقش کر دیا اور جودت یعنی کھرے پن کے وطف کو بھی میں نے کیا کر دیا ساقش کر دیا اور سو کھوٹوں پر تو احسان صرف کس کی طرف سے ہے نو سو جو چھوڑ رہا ہے وہ بھی دائن چھوڑ رہا ہے جودت کا وطف جو چھوڑ رہا ہے وہ بھی کون چھوڑ رہا ہے دائن کا حق سا وہ چھوڑ رہا ہے یہ معنی ہے اور صحیح ہے صلح کرنا کس سے ایک ہزار کھروں سے کس کے بدلے میں ایک سو زیوف کے بدلے میں کھوٹوں کے بدلے میں اس لیے کہ یہ اسقات ہے کس چیز کا جو سو سے اوپر تھے ان کو ساکت کر دیا اور اسقات ہے کس چیز کا کھرے پن کے وصف کا بھی فیلمی آتی ہمی آ کے اندار اچھا کہتے ہیں ففی حاضی صوری ان تینوں صورتوں میں صلح کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی اور شرط نہیں لگائی جائے گی بدلے صلح پر قبضے کی بھئی یہ شرط ہم نہیں لگائیں گے کہ اسی مجلس میں بدلے صلح پر قبضہ کرو بھئی پہلی صورت کیا تھی ایک ہزار فوری تھے ان سے سلح کر لی کتنے پر ایک سو فوری پر صورت سمجھ میں آئی دوسری صورت کیا تھی ایک ہزار فوری تھے ان پر سلح کر لی ایک ہزار مجل پر تیسری صورت ایک سو کھڑے تھے ان سے سلح کر لی کتنے پر ایک سو کھوٹوں پر تو اب اس صورت میں احسان صرف کس کی طرف سے پایا گیا دائم کی طرف سے لہٰذا یہ اسقاط ہے معاوضہ نہیں جب اسقاط ہے تو اسقاط کا حکم جاری ہوا صحیح اگر یہ معاوضہ ہوتا تو ایک طرف سے بھی سمن ہے کس سے سلح کر رہا ہوں ہزار سے اور وصول کیا کر رہا ہوں وہ بھی سمن ہے مولانا اور دونوں طرف سے سمن ہوتے تو یہ معاوضہ بن جا ہوتا ہوئی اور معاوضہ تو یہ بیعت سرف بن جاتی اور بیعت سرف میں آپ نے کیا پڑھا ہے کہ مجلس کے اندر ہی قبضہ عوضین پر ضروری تو یہاں پر مجلس ہی میں اس عوض پر قبضہ شرط ہوتا لیکن یہاں معاوضہ کا حکم دیا ہم نے نہیں کیوں نہیں دیا کیونکہ احسان صرف کس کی طرف سے پایا جا رہا ہے دائم کی طرف سے مدیون نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا بھئی سمجھ میں آیا ہاں آگے اب صورتیں آئیں گی جس میں کچھ چیز دائم چھوڑتا ہے تو کچھ چیز مدیون چھوڑتا ہے وہاں معاوضہ کا حکم ہوگا تو پھر اس صورتیں وہاں معاوضہ والے حکام جاری ہوں گے مثلا دیکھئے بھئی اچھا تو چونکہ یہ اسقات ہے اسی لئے کہا لا يشتر تقبض بدل سلحی شرط نہیں لگائی جائے گی بدل سلح پر قبضے کی کیونکہ یہ بدل نہیں ہے بلکہ یہ تو اسقات ہے کیا ہے اسقات ہے اچھا صورت مسئلہ یہ ایک شخص نے میرے ایک ہزار دراہیم دینے ہیں کتنے دینے ہیں ایک ہزار دراہیم دینے ہیں اور دراہیم بھی دراہیم ہیں فوری دراہیم کس کے ہیں کسم کے ہیں فوری ہیں اور میں اس سے صلاح کر لیتا ہوں کس کے پر بھئی دنانیر پر کس پر اور دنانیر معجل ہوتے ہیں مثلا بھئی اس نے دینے میرے ایک ہزار ایک ہزار اس نے میرے فوری دینا ہے لیکن میں اس سے صلاح کر لیتا ہوں کہ چلو مجھے پچاس دینار دے دینا اور کب دے دینا چھے مام کے بعد دے دینا کیا کرنا تو اب میں وہی جنس لے رہا ہوں یا دوسری جنس لے رہا ہوں جب دوسری جنس لے رہا ہوں تو اب اس صورت میں یہ کہ اسقات ہے یا معاوضہ ہے کیا ہوا جنس بدل گئی پھر درہم لے کیا رہا ہوں سلاح میں دینار جب جنس بدل گئی تو اب اسقات ہم اسے بنا سکتے ہیں اب اسے اسقات نہیں بنا سکتے تو اسے کیا بنائیں گے ہم معاوضہ اور جب معاوضہ ہے تو معاوضے کیا کم جاری ہوں گے اور یہ عقب سرخ ہو گیا اور عقب سرخ کی صورت میں عوضین پر اسی مجلس میں قبضہ ضروری تو لہذا جس مال پر صلاح ہوئی ہے اسی مجلس میں اس پر قبضہ ضروری لہذا دنانیر معجلہ پر صلاح کرنا صحیح ہاں دنانیر حالی پر صلاح کرنا صحیح ہے یہ معنی ہے وَلَمْ يَسِخَا صحیح نہیں ہے صلاح اَنْ دَرَاہِمَا کس سے صلاح ہو کس پر درہم سے ہے اور کس پر ہے عَلَا دَنانیرَ مُعَجَّلَةً کس پر دنانیر ایسے دنانیر پر جو مُعَجَّلَةً لِأَنْ نَحَاذَتْ صُلْحَ مُعَاوَزَةٌ اس لئے کہ یہ صلاح مُعَاوَزَةً ہے فَيَقُونُ الصَّرْفَانْتِ کیا ہوا عقدِ صرف ہوا فَيُشْتَرَتُ قَبْضُ الدَّنانیرِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ تو شرط لگائی جائے گی دیناروں پر قبضے کی جدہ ہونے سے پہلے مانانا سورت سمجھ میں آئی بچ سورت ادھر دیکھو بھئی حکم آپ نے بتلانا ہے ایک شخص نے میرے ایک ہزار درہم دینے ہیں لیکن چھ مہینے بعد کب دینے ہیں چھ مہ بات تو اس پر میرے الفِ معجل تھے الفِ اب میں اس کے ساتھ صلاح کرتا ہوں کہ چلو مجھے پانچ سو درہم دے دو لیکن فوری دے دو چھ مہ بات کتنے دینے ہیں ایک ہزار اور فوری کتنے دے دو پانچ سو تو صلاح کس سے ہوئی الفِ معجل سے اور کس پر ہوئی پانچ سو حالی پات تو کیا یہ صلاح صحیح ہے یا صلاح صحیح نہیں بھئی دیکھو بھئی وہی حکم جاری کرو بھئی کہ احسان دونوں کی طرف سے یا ایک کی طرف سے ہے آپ دیکھیں آپ دیکھیں دائن میں جو ہوں اپنا حق چھوڑ رہا ہوں کتنا حق چھوڑ رہا ہوں پانچ سو درہم چھوڑ رہا ہوں اور مجیون بھی اپنا حق چھوڑ رہا ہے کیا اجل کو چھوڑ رہا ہے اجل اس کا حق تھا کہ وہ کب دے چھ ماہ بعد یہ اس کا حق تھا لیکن یہ کیا کر رہا ہے اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے صحیح سان کس کی طرف سے آیا دونوں کی طرف سے آیا لہذا یہ کس کا حکم ہے معاوضے کا حکم ہے لہذا یہ صلح صحیح نہیں کیونکہ پانچ سو ایک ہزار کا عوض ریبہ لازم آیا ایک طرف ایک ہزار ترہم ہیں دوسری طرف پانچ سو دراہم ہیں تو یہ کیا لازم آئے گا ریبہ تو یہ صلح صحیح نہیں یہ معنی ہے بھئی اور ان الف مؤجلین پیچھے آیا تھا لم یا سخ خافشل مطن میں اسی طرح تو صحیح نہیں ہے عن الف مؤجلین کس سے صلح کرنا ہے الف مؤجل سے کتنے پر حالا نصف ہی حالا اس کے نصف پر کہ وہ حالی ہوئے یعنی پانچ سو حالی پر کیوں لئن نوصف الخلول یقون فی مقابلت خمس مئت اس لئے کہ یہاں پر یہ دوسری علت ذکر کر رہے ہیں احسان دونوں کی طرف سے آیا تو آپ بھئی میں نے کتنے چھوڑے پانچ سو آپ نے کیا چھوڑی اجل چھوڑی اور ایک طرف سے اجل ہے دوسری طرف سے پانچ سو درہم ہیں تو کیا اجل مال ہے کہ پانچ سو درہم اس کا عیوض بن جائے نہیں وہ تو ایک محض ایک حق ہے مالا نام لہٰذا یہ پانچ سو درہم اس کا عیوض بننے کی صلاحیت نہیں اس لئے کہا لِأَنَّ وَصْفَ الْحُلُولِ نہیں ہے لہٰذا اس کو بدل بنانا صحیح نہیں اور اَوْاَنْ أَلْفِنْ سُودَّنْ عَلَىٰ نِسْوِهِ بَيْظَنْ نِسْوِهِ بِيظَنْ بَيْظَنْ صورت مسئلہ یہ درہم کچھ درہم سیاح ہیں کچھ درہم سفید سفید لازمی بات ہے عالی درہم ہیں اور سیاح درہم کیا ہیں عدنا درجے کے ہیں تو عد بھئی ایک آدمی نے میرے ایک ہزار سیاح درہم دینے تھے کس قسم کے درہم دینے ہیں ایک ہزار سیاح درہم دینے ہیں میں اسے صلح کر لیتا ہوں بھئی کہ بھئی پانچ سو سفید درہم دے دو اس کے بدل صلح کر لو میرے سو تو کس صلح کس سے کر رہا ہوں کتنے تھے اس پر ایک ہزار سیاح اور کس پر صلح کر رہا ہوں پانچ سو سفید پر تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں احسان دونوں طرف سے پایا گیا کیوں کیونکہ میں کتنا چھوڑ رہا ہوں پانچ سو درہم چھوڑ رہا ہوں تو وہ بھی کس چیز کو اپنے حق کو چھوڑ رہا ہے دینے تو اس نے سیاح تھے لیکن کیا دے رہا ہے سفید تو اس صورت میں احسان دونوں کی طرف سے پایا گیا تو یہ آخد معاوضہ ہوا لہذا اس صورت میں کیا لازم آئے گا ریبا ایک طرح ہزار درہم دوسری طرح پانچ سو صورت سمجھ میں آئی تو یہ درست نہیں کیونکہ واسپ کا اعتبار نہیں ہوتا بھئی آپ نے پڑھا ہے ریبا کے اندر جن سے ایک ہو تو واسپ ایک آلہ ہے ایک قدر ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا بھئی دونوں میں کیا ہونی چاہیے مسابات ہونی چاہیے تو ایک طرف پانچ سو درہم ایک طرف ہزار یہ ریبا لازم آئے درست نہیں یہ معنی ہے اور صلح کرنا ایک آزار درہم سے اس حال میں کہ صودا وہ سیاہوں صود جمع ہے اسود کی مولانا یہ حال واقع ہو رہا ہے الف سے اور علا نصفی یا کس پر صلح کی عوض کیا وہ لے رہا ہے نصف اس کا بیزن یہ عبیت کی جمع ہے اس حال میں کہ یہ کیا ہے اچھا لئنہو یکونو معاوضت الف سود اس لئے کہ اس صورت میں یہ کیا ہوگا الف سود ایک آزار سیاہ کا معاوضہ ہو جائے گا بخم سی میت کتنے کے ساتھ بھئی پانچ سو کے ساتھ وزیادت وطفن اور ساتھ وطف کی زیادتی کی زیادت دینے تھے لیکن کس قسم کے دے رہا ہے تو وطف میں زیادتی ہوئی تو یہ احسان کس کی طرف سے ہوا مجیون کی طرف سے اور پیسوں میں کمی ہوئی یہ احسان کس کی طرف سے ہوا دائن کی طرف وَمَنْ اُمِرَ بِعَدَائِ دیکھو شرح میں آرہا ہے اَدْ اِلَيَّ خَمْسِ مِئَةٍ غَدًا ایک آدمی نے دوسرے کے ہزار درہم دینا ہے وہ کہتا ہے اگر کل تو مجھے پانچ سو درہم دے دے تو باقی پانچ سو سے تو بری ہے بری ہے بری تو دوسرے نے قبول کر لیا اور پھر کہتے ہیں اگر اس نے یہ بات پوری کر دی پانچ سو اگلے دن ادا کر دیئے تو اس صورت نے باقی سے وہ بری ہو جائے گا اور اگر کل اس نے پانچ سو ادا نہ کیے تو باقی پانچ پھر دین پورا کا پورا آ جائے گا اس پر دین کیا آ جائے گا صورت سمجھ میں آ گئی بھئی وَمَنْ أُمِرَ اور جس شخص کو حکم دیا گیا بِعَدَائِ نِسْوِ دَيْنِ عَلَيْهِ غَدًا کس چیزہ حکم دیا گیا کہ وہ ادا کرے اس نصف دین کو جو اس پر ہے غَدًا کب ادا کرے کال ادا کرے عَلَى اس شرط پر کہ اَنَّهُ بَرِعَ مِمَّا زَادَ کہ وہ بری ہے اس سے زیادہ سے یعنی پانچ سو سے جو زائد ہے اس سے بری ہے اِن قابیلہ اگر مدیون نے قبول کر دیا اس شرط کو وَوَفَا اور اس کو کیا کیا شرط کو پورا کر دیا بری آ تو وہ کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا باقی پانچ سو سے وَإِلَّمْ يَفِ اور اگر اس نے اس شرط کو پورا نہ کیا حَادَ دَيْنُهُ تو اس کا دین لوٹ آئے گا پھر ہزار ہو جائے گا اَن قَالَ عَدِّ اِلَيَّ خَمْسِ مِعَدٍ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ ادا کر دے مجھے تو پانچ سو بھئی غدًا کل کے دن عَلَى اِنَّا کا اِس شرط پر اِنَّا کا بری اُمِّنَ الباقی کہ تو بری ہے باقی سے فَقَبِلَهُ دوسرے نے قبول کر لیا فَحَادَ دَاپَس اس نے ادا بھی کر دیا بری ہے تو وہ کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا وَإِلَّمْ يُعَدِّ خَمْسَ اِمِّعَتٍ اور اگر اس نے پانچ سو ادا نہ کیے فِلْغَدِ اگلے دن کے اندر عَادَ دَيْنُهُ تو اس کا دین پھر ہزار لوٹ آئے گا وَحَادَ عِند عِنْدَ عَبِ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ دَيْنُهُ امام یوسف اور اللہ فرماتے ہیں نہیں بھئی اس کا دین نہیں لوٹے گا وہ کل ادا کرے یا ادا نہ کرے بھئی کل ادا کرے یا ادا اس کا دین نہیں لوٹے گا دراصل یہ اختلاف آیا لفظوں کی وجہ سے کس کی وجہ سے یہ جو اس نے لفظ ادا کیے تھے اس نے کہا تھا عَدِّ عِلَيَّ خَمْسِ عَدِّ عِلَيَّ خَمْسَمِئَتٍ غَدًا عَلَى اَنَّكَ بَرِ اَمْمِنَ الْبَاقِیِ یہ لفظ بھی ان لفظوں کی وجہ سے کیا ہے اختلاف طرفین کیا فرماتے ہیں کہ ادا عبرا کے لئے عبرا کے لئے عبرا شرط ہے عبرا کے لئے عبرا وہ بری کب ہوگا عبرا کر دے گا تو دونوں کے یہ علا آیا اور علا شرط کے لئے آیا ہے یہاں پر تو عبرا مقید ہوگا کس کے ساتھ عبرا کے ساتھ عبرا کرے گا تو عبرا ہوگا ادا نہیں کرے گا تو عبرا بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں عالی عیوز کے لئے آیا ہے شرط کے لئے نہیں آپ اصول فقہ میں پڑھ چکے ہیں کہ عالی سبھی کس پر داخل ہوتا ہے عیوز پر بھئی داخل ہوتا ہے کس پر داخل ہوتا ہے تو یہ بمانے با کے ہے کیونکہ با بھی کس لئے آیا کرتی ہے عیوز کے لئے آیا کرتی ہے عیوز پر داخل ہوتی ہے تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عالی عیوز کے لئے ہے عیوز کے لئے کیسے عیوز کے لئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں دیکھو عالی داخل ہو رہا ہے ادا پر یا براعت پر دیکھو عبارت دیکھو عدی علیہ خمسہ مئت غدن عالی انکہ بری من الباقی تو عالی کس پر داخل ہوا براعت پر داخل ہوا یا عدا پر داخل ہوا کس پر براعت پر اور براعت شرط نہیں بن سکتی بھئی شرط تو کس کو بننا چاہیے تھا عدا کو تو اگر یہ عدا پر داخل ہوتا تو ہم شرط بنا دیتے لیکن اس وقت یہ کس پر داخل ہو رہا ہے براعت پر یہ شرط بنی نہیں سکتی مانا یوں بن جائے گا تو مجھے پانچ سو عدا کر دے اس شرط پر کہ بھئی علیہ کا ماباد کو شرط بنائیں گے بھئی علیہ شرط پر داخل ہوتا ہے تو اب وہ امام ابوی صورہ اللہ فرماتے ہیں مانا ہی صحیح نہیں بنتا کیسے نہیں صحیح بنتا تو مجھے کتنے عدا کر پانچ سو کس شرط پر عدا کر تو کل کہ تو نصف سے کل بری ہے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بھئی ہاں بھئی یوں کہتا اگر تو مجھے پانچ سو عدا کرے گا تو باقی سے تو بری ہے تو پھر کیا ہوتی بات تو شرط ادائیگی کو بننا چاہیے براہت کو اگر تو ادا کرے گا تو تو کیا ہے بری نہ یہ کہ براہت کو شرط بناؤ اگر بری ہوگے تو کیا کروگے ادا کروگے پورا سمجھ میں آئی پورا سمجھ میں آ رہا ہے دونوں میں بھئی تو اللہ کے مدخول کو شرط بننا چاہیے اور یہاں اللہ کا مدخول شرط نہیں بن سکتا اب شرط نہیں بن سکتا تو اب ہم اس کو کس پر محمول کریں گے معاوضے پر کس پر معاوضے پر معاوضے پر تو گویا اس نے یہ کہا تو کہ یہ کیا ہے عیوض ہے کس چیز کا براہت کا براہت کا کیا ہے عیوض ہے جی اور نصف براہت براہت کا عیوض نہیں ہو سکتا بھئی نصف کی آدائیگی یہ براہت کا عیوض نہیں بن سکتی تو معلوم ہوا براہت متلق ہے نصف کی آدائیگی براہت کا عیوض نہیں بن سکتی سمجھ میں آیا کیونکہ براہت مال نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا کہ اس کا عیوض مال کو بنایا جائے تو نصف یہ اس کا براہت کا عیوز نہیں بن سکتی تو علا شرط کیلئے بھی نہیں ہو سکتا اور عیوز کیلئے ہے یہاں پر اور عیوز بھی یہاں درست نہیں بنتا تو معلوم ہوا براہت مطلق ہے گوہ ہے اس نے یوں کہا بس بھئی میں نے پانچ سو تجھے کیا کر دیئے معاف کر دیئے اور باقی پانچ سو کب ادا کر دینا کل ادا کرنے اب وہ کل ادا کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس نے اس کو مقید نہیں کیا تو اب براہت مطلق ہوگئی چاہے وہ کل ادا کرے پانچ سو یا کل ادا نہ کرے دونوں صورتوں میں دین دوبارہ واپس پانچ سو اس نے ویسی معاف کر دیئے گوہ ہے یوں کہ پانچ سو تجھے میں نے کیا کر دیئے معاف اور کتنے مجھے کل ادا کر دے پانچ سو تم جو معاف کیے ہیں وہ مقید معاف کیے ہیں یا مطلقاں معاف کر دیئے مطلقاں تو اب کل ادا کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی دیکھئے بھئی وعندہ بی یوسف رحمہ اللہ تعالی لا يعود دینہ اس کا دین دوبارہ نہیں لوٹے گا لئن البراہت مطلق اس لئے کے براہت مطلق ہے کیوں لئن کلمت علا للعوض اس لئے کے کلمت علا یہاں کس لئے آیا ہے عوض کے لئے آیا ہے وعداء النصف لای اصلحو عوضا للبراہت اور نصف کی ادائیگی یہ صلاحیت نہیں رکھتی کہ عوض بنے کس کے لئے براہت کے لئے نصف مال کی ادائیگی نصف دین کی ادائیگی یہ براہت کے عوض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی فَبَقِيَ الْبَرَاَتُ مُطلقًا تو براہت کیا ہوئی باقی رہی مطلق ہو کر یعنی مطلق براہت باقی رہی وہ اسے مطلقاً ماف کر دیئے پانچ سو بس بھئی وَاللہُمَا اِمَّتُ صَرَفِينَ کی دلیل یہ ہے کہ کلمہِ عَلَا یہاں کسی آیا ہے شرط کے لئے فَيَقُونُ الْبَرَاَتُ مُقَيَّدَتُن بِسْشَرْطِ تو براہت مقید ہے شرط کے ساتھ فَيَقُوتُ بِفُوَاتِهِ تو براہت فوت ہو جائے گی شرط فوت ہو جائے گی بِفُوَاتِهِ کس کے فوت ہو جانے سے مشروط کے فوت ہو جانے سے بھئی سمجھ میں آیا یا ادائیگی کے فوت ہو جانے سے شرط بھی فوت ہو جائے گی براہت کے لئے کیا شرط لگائی تھی کل کے دن کے ادائیگی اور کل کے دن کے ادائیگی فوت ہو گی تو براہت بھی کیا ہو جائے گی فوت ہو جائے گی وہ بھی نہیں رائے گی وَفِیْهِ نَظَرُ بَئِ اور اس کلام اس دلیل میں نظر ہے بھئی طرفین نے کیا دلیل ذکر کی گیا اللہ کس پہ آیا ہے شرط کے لئے آیا ہے یہاں پر تو براہت مطلق نہیں ہے بلکہ براہت کیا ہے مقید ہے ادائیگی کے ساتھ ادائیگی ہوگی تو براہت ہے ادائیگی نہیں تو براہت بھی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں بھئی وَفِیْهِ نَظَرُ بَئِ اور اس قول کے اندر صاحبین کی دلیل طرفین کی دلیل کے اندر نظر ہے لِأَنَّ قَلِمَةَ عَلَى دَقَلَةَ عَلَى الْبَرَاَتِ اس لیے کہ یہاں پر کلیمہِ عَلَى کس پر داخل ہوا ہے براہت پر داخل ہوا جیسے کہ امام بیوسف رحمہ اللہ فرما رہے تھے فَحَاذَتْ تَعْلِيلُ اِنَّمَا يَسِّحْو تو یہ جو تعالیلت بیان کی کینہوں نے بھئی طرفین نے اِنَّمَا يَسِّحْو یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتی تھی لَوْ قَالَ اگر اس شخص نے یوں کہا ہوتا دیکھو اب عَلَى کو عَلَى پر داخل کریں گے اوپر عَلَى کس پر داخل ہوا تھا براہت پر اور آپ کس پر داخل کریں گے اب بات اب شرط والی صورت صحیح بن جائے گی اللہ وقال اگر اس نے یوں کہا ہوتا عَلَى تُقَانْ خَمْسِ مِئَتٍ میں تجھے پانچ سو سے بری کرتا ہوں عَلَى اس شرط پر کہ عَلَى تُو عَلَى خَمْسَ مِئَتِ الْأُخْرَا کہ تُو کتنے عَدَا کر دے دوسرے پانچ سو عَدَا کر دے باقی کے پانچ سو کیا کر دے تُو عَدَا کر دے اب دیکھو شرط والا مانت صحیح ہوا کیونکہ عَلَى کس پر داخل ہو رہا ہے عَدَا پر بھئی وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ اور ممکن ہے کہ اس اشکال سے یہ جواب دیا جائے بِأَنَّهُ وَإِنْكَانَ فِي اللَّفْزِ حَاقَغَا کہ اگرچہ لفظوں میں تو ایسا ہے کہ عَلَى کس پر داخل ہو رہا ہے یہ بے طرفین کی دلیل پر اشکال ذکر کیا اب اس کا کیا دینا چاہتے ہیں جواب انہوں نے کیا کہا تھا عَلَى کلمہ یہاں کس پر آیا شرط کے لئے تو اب بتلانا چاہتے ہیں اس اشکال کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہتے ہیں وَإِنْكَانَ فِي اللَّفْزِ حَاقَغَا اگرچہ لفظوں میں ایسا ہی ہے کہ عَلَى کس پر داخل ہو رہا ہے برآت پر لَكِنَّ فِي الْمَعْنَى کُلُّ وَحِدٍ مُقَيِّدٌ بِالْآخِرِ لیکن معنى کے اعتبار سے ہر ایک گوسرے کے ساتھ مقید ہے برآت مقید ہے عَدَى کے ساتھ اور عَدَى مُقَيِّد ہے برآت کے ساتھ لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِالْبَرَاَتِ مُطْلَقًا اس لئے کہ کہنے والا وہ راضی نہیں ہے کس کے ساتھ برآت کے ساتھ مُطْلَقًا راضی نہیں ہے بل بِالْبَرَاَتِ عَلَى تَقْدِیرِ عَدَاءِ خَمْسِ مِعَتِين بَئِ بلکہ برآت کے ساتھ وہ راضی ہے کس تقدیر پر جبکہ پانچ سو کیا ہو جائیں پانچ سو کی ادائیگی کی تقدیر پر وہ راضی ہے فَسَارَتِ الْبَرَاَتُ مَشْرُوتَتَن بِالْعَدَاء تو گویا کہ کہنے والا اس کے بغیر راضی نہیں اس لیے ہم نے اس کو کس لیے بنا دیا شرط کے لیے بنا دیا فَإِذَا لَمْ يُعَدِّ تو لہٰذا برآت مشروع ہوئی عَدَاء کے ساتھ فَإِذَا لَمْ يُعَدِّ پس جب وہ عَدَاء نہیں کرے گا عَادَ حَقُ ہو تو اس کا حق پھر کیا ہوگا لوٹ آئے گا یعنی پورا دین پھر لوٹ آئے گا تقریب سمجھ میں آئی بھئی ہَذَا مِنْ اِمْلَاءِ الْمُصَنِّفِ کہتے ہیں یہ مصنف کی املا میں سے ہے جنہوں نے مطن لکھا تھا علامہ تاج الشریعہ جو علامہ صدر الشریعہ کے دادا ہیں ان کا یہ مطن ہے کہتے ہیں یہ جو میں نے تقریر کی یہ کس کی املا میں سے ہے مصنف نے ہی مقام پڑھاتے ہوئے اس مقام پر یہ تقریر املا کروائی لکھوائی تھی بھئی پورا سمجھ میں آگئے بھئی وَإِلَّمْ يُعْقَتْ لَمْ يَهُجْ اور اگر اس نے وقت ذکر نہ کیا تو دین واپس پھر پورا نہیں لوٹے گا بھئی مثلا یوں کہا بھئی کل تم مجھے کتنے ادا کر دو ہاں بلکہ وقت ذکر ہی نہیں کرتا کہ تم مجھے کتنے ادا کر دو پانچ سو ادا کر دو اور پانچ سو میں نے تمہیں کیا کر دیئے معاف کر دیئے تو آمارا نا یہ برات مقید ہے مطلق ہے یہ تو مطلق ہے صاحب ظاہر ہے لفظوں سے لہذا اس صورت میں اب دین دوبارہ پورا کبھی بھی واپس نہیں لوٹے گا وَإِلَّمْ يُعْقَتْ اور اگر اس نے وقت قید نہ لگا لَمْ يَعُدْ بَيْ تو پھر دین دوبارہ نہیں لوٹے گا لَمْ يُعْقَتْ لَعْدَا یعنی ادا کو وقت کے ساتھ مقید نہ کیا اس کیلئے وقت کوئی ذکر نہ کیا بل کالا بلکہ یوں کہا اَتْ لِيَّا خَمْ سَمِعَتْ اَتْ لِيَّا خَمْ سَمِعَتْنُ مجھے پانچ سو ادا کر دے وَلَمْ يَقُلْ غَدًا اور غَدًا نہ کہا اس نے فَبِحَادِهِ سورتی تو اس سورت کے اندر اگر اس نے دین یعنی وہ پانچ سو ادا نہ کیے تو پھر بھی اس کا پورا دین وہ بات نہیں لوٹے گا لئنہو ابراہ مطلق اس لئے کہ یہ ابراہ مطلق ہے وَقَذَا لَوْ صَالَحَهُ مِن دَيْنِهِ عَلَى نِصْفٍ يَدْبَعُهُ إِلَيْهِ غَدًا وَهُوَ بَرِئُن مِمَّا فَضَلًا وَهُوَ بَرِئُن مِمَّا فَضَلًا عَلَىٰ أَنَّهُ إِلَّمْ يَدْفَاهُ غَدًا بَلْقُلُّ عَلَيْهِ دیکھئے بھئے سولہ کرتا ہے ایک شاہ دوسرے سے کیا کرتا ہے وہی مسئلہ ہے لخت تھوڑے بدل رہے ہیں اگر دوسرے نے سولہ کی اپنے دین سے کیا کہا بھئے میں تم سے سولہ کرتا ہوں عَلَى نِصْفٍ کتنے پر نصف پر جو اے نصف یدفعوہو عَلَيْهِ غَدًا جو اسے کب ادا کرے گا کل کے دن میں عدا کرے گا وَهُوَ بَرِئُن مِمَّا فَضَلًا اس حال میں کہ وہ بری ہوگا کس سے مَا فَضَل جو زائد ہے جو زائد ہے اس سے بری ہوگا حالا اس شرط پر اگر اس نے کل کے دن اس کے حوالے نہ کیے فَلْقُلُّ عَلَيْهِ تو پھر پورا کا پورا دین اس پر ہوگا وہی بات ہے صرف لفظ بدلے تو کہتے ہیں فَفِحَذِهِ سُورَتِ اس سورت کے اندر اگر اس نے قبول کر لیا بَرِعَانِ الْبَاقِي باقی سے کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا جب کیا کر دے گا ادا کر دے گا کیا کر دے گا ادا کر دے گا فَإِلَّمْ يُعَتِفِ الْغَطِ اگر اس نے ادا نہ کیے کل کے دن کے اندر فَلْقُلُّوا عَلَيْهِ تو پھر اس پر کیا ہوگا سارہ کیونکہ اب اس نے سراحتاً ذکر کر دیا پھر سارہ کا سارہ دین کیا ہوگا تم پر ہوگا اوپر آیا ہے نہیں فَلْقُلُّوا عَلَيْهِ پھر کیا ہوگا اس پر اب تو سراحتاً ذکر کیا تو اب اس صورت میں اسی طرح ہوگا سارہ مسئلہ بھئی اب اس میں اختلاف نہیں بھئی فَلْقُلْسَارَ سارہ دین اس پر ہوگا بل اجماع اور یہ کیا ہے بل اجماع ہے سمجھ میں آئے کیونکہ یہاں احتمال دوسرا ہے ہی نہیں اوپر والے میں احتمال تھا تو اختلاف آیا اور یہاں دوسرا احتمال نہیں تو اختلاف بھی نہیں بھئی تو بل اجماع ہے فَإِنْ عَبَرَاهُ عَنْنِصْفِهِ بس اگر اس نے اس کو بری کر دیا عَنْنِصْفِهِ کس سے نصف سے دیکھنا یہ تیسری صورت ہے اعلیٰ اس شرط پر اَنْ يُعْتِيَهُ مَا بَقِيَ غَدًا اس شرط پر کہ وہ اس کو دے دے گا مَا بَقِيَ کب دے دے گا کل کیا کرے گا کل دے دے گا فَوَوَ بَرِئِنْ تو وہ شخص کیا ہوگا بری ہوگا اَدْدَلْ بَاقِيَ اَوْلَا باقی کیا وہ ادا کرے یا ادا اب مولانا پہلے طرفین نے کیا فرمایا تھا پہلے مسئلے میں کہ وہاں آدائے کی شرط ہے کس کے لئے براعت کے لئے لیکن اس مسئلے کے اندر یہ جو لفت ادر اس نے استعمال کیے تو اب طرف امام بیوسف رحم اللہ نے جیسے وہاں فرمایا تھا براعت مطلق ہے طرفین بھی اس میں فرماتے ہیں کہ یہاں اس صورت میں یہاں پر بھی کیا ہو جائے گی براعت مطلق مطلق ہو جائے گی چاہے اب وہ ادا کرے یا ادا نہ کرے دونوں صورتوں میں دین دوبارہ واپس نہیں آئے گا پانچ سو ہی ادا کرنے پڑیں گے سمجھنے آیا دیکھیں یہ لفت ہے اِنْ اَبْرَآَهُ عَلَا نِسْفِ ہی بری کر دیا کس سے نِسْفِ دین سے عَلَا کس پر یہاں وہ بھی عَلَا کو عیوض کے لئے بناتے ہیں کس عیوض پر کہ اَيُوَا جِيَهُ مَا بَقِيَ غَدًا بَي اور براعت کے لئے نِسْفِ کی ادائیگی عیوض بن سکتی ہے نِسْفِ مَال کی ادائیگی یہ صلاحیت نہیں رکھتی آپ پر چکے ہیں کہ عیوض بن جائے کس کے لئے براعت کے لئے تو یہاں وہ عَلَا ساہِ طرف ہیں بھی یہاں عَلَا کو کس لئے بناتے ہیں عِوض کے لئے بناتے ہیں وَقَدْ عُلِّلَ فِي هَذِهِ الصُورَتِ اور تحقیق علت بیان کی گئی ہے جس صورت کے اندر بِمَا اسی کے ساتھ عَلَّلَا عَبُ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى جو علت بیان کی تھی امام عَبُ يُوسف رحم اللہ نے مسئلہ اولہ میں انہوں نے مسئلہ اولہ میں کیا علت بیان کی تھی کہ براعت کیا ہے مطلق ہے تو صاحبین طرفین بھی یہاں کیا فرماتے ہیں براعت کیا ہے مطلق ہے لہذا ادائیگی کرے یا ادائیگی نہ کرے دین دوبارہ واپس نہیں آئے گا وَحَذَا عَجِيبُن اور یہ بات بڑی عجیب ہے یہ پھر مولانا علامہ تاج الشریعہ کی تقریر آگئی کس کی تقریر آگئی علامہ تاج الشریعہ بھئی علامہ تاج الشریعہ کی پھر تقریر آگئی انہوں نے پچھلے مسئلے میں کیا ذکر کیا تھا کہ امام یوسف رحمہ اللہ کی تعلیل تو صحیح ہے طرفین کی تعلیل صحیح لیکن پھر اس کی ایک تعویل کر کے اسے کیا کر دیا تھا صحیح قرار دے دیا تھا یہاں پر وہ فرماتے ہیں علامہ تاج الشریعہ کی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اس مسئلہ کے اندر وہ تعلیل صحیح امام یوسف طرفین نے پہلے مسئلے میں کیا ذکر کیا تھا کہ ادائیگی کو کیا بنایا تھا شرط بنایا تھا کہتے ہیں وہ علت یہاں صحیح بنتی ہے ادائیگی اس مسئلے میں کیا بن رہی ہے شرط بن سکتی ہے کیوں کیونکہ علا کے بعد ذکر ہو رہی ہے ادائیگی حالا ان یوسیہ ما بقی غطا تو حالا کے ما بات کیا ذکر ہے یہ ادائیگی ذکر ہے تو اب ادائیگی کیا بن سکتی ہے شرط بن سکتی ہے تو یہاں پر وہ علت بنتی ہے یہاں وہ علت جاری نہیں کی اور جان نہیں بنتی تھی وہاں پر جاری کر دی وہذا عجیبون اور یہ بات عجیب ہے بلی تعلیل عزیز و کرم جانبی ابی حنیفہ سمجھ میں آیا بلکہ وہ تعلیل جو ذکر کی گئی تھی سمجھ میں آیا امام حنیفہ فقہا نے ذکر کی یہ تعلیل اور کس کی طرف سے ذکر کی ہے طرفین کی طرف سے تو فقہا نے جو تعلیل پچھلے مسئلے میں طرفین کی طرف سے ذکر کی وہ وہاں صحیح نہیں بنتی تھی تعویل کر کے ہمیں صحیح بنانا پڑی اور یہاں پر کیا ہے صحیح بنتی ہے لیکن یہاں وہ تعلیل نہیں کرتے بلکہ کونسی تعلیل کرتے ہیں جو امبا بیو سکرہ اللہ نے کی تو یہ عجیب ہے بلی تعلیل عزیز و کرم جانبی ابی حنیفہ محمد اس لیے کہ وہ تعلیل ذکر کی کہ طرفین رحمہم اللہ کی طرف سے انما یا صرف فیہا ذہی المسئلہ یہ تو وہ تو صحیح ہوتی اس مسئلہ کے اندر لینالعبراہ مقیدن بشرتی ہونا اس لیے کہ عبراہ یہاں پر مقید ہے شرط کے ساتھ کما فی المسئلہ تیل اولا جیسے کس میں کیا گیا تھا مسئلہ اولا میں سے کوئی ممکن ہوئی یا جابان ہوگا ممکن ہے کہ یہ جواب دیا جائے اس اشکال کی طرح بی انہا ذہ انما جا من لفظ غدن من لفظ غدن بھئی اس لیے کہ یہ اشکال کس کی طرح وجہ سے آیا ہے لفظ غدن سے آیا ہے اس اشکال کس کی وجہ سے آیا غدن کے وجہ سے آیا یہاں پر غدن اعتا کے ساتھ بھئی کیا کر رہا ہے غدن یہاں ذکر ہوا اور ماں قبل میں عالی سے پہلے ذکر ہوا تھا سمن میں آیا یہاں پر غدن کی وجہ سے کیا ہوا یہ جو اختلاف آیا کہ پہلے صورت میں مسئلہ کی تعلیل طرفین نے اور ذکر کی یہاں پر تعلیل تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ کس کی وجہ سے آیا ہو لفظ غدن کی وجہ سے یہ اختلاف آیا ہو کیوں لئن یہاں پر درست نہیں بنتا یہاں پر کیوں نہیں بنتا لئے لفظ غدن کی وجہ سے ہوگا یعنی براعت براعت ادا کے ساتھ مقید نہیں ہو سکتی یہ کس وجہ سے نہیں ہو سکتی کہتے ہیں لفظ غدن کی وجہ سے کس کی وجہ سے سمجھ میں آیا یہاں پر طرفین کیا فرماتے ہیں براعت مطلق ہے یا مقید ہے یہاں پر طرفین فرماتے ہیں براعت مطلق ہے بھئی کیوں مطلق ہے مقید کیوں نہیں بناتے کہتے ہیں یہ کس کی وجہ سے ہے غدن کے لفظ کی وجہ سے ہے بھئی کہتے ہیں کیوں لِعَنَّ الْعِبْرَاءَ فِي الْحَالِ عِبْرَاءَ کس وقت ہے فِي الْحَال اور اعطا کس وقت ہے غَدًا دے گا وہ کب کل اور عِبْرَاءَ کب ہے فِي الْحَال تو عِبْرَاءِ فِي الْحَال یہ مقید نہیں ہو سکتا عَدَاءِ غَدًا کے ساتھ عِبْرَاءِ عِبْرَاءِ فِي الْحَال اور عَدَاءِ کیا ہے غَدًا تو عبراع فی الحال یہ مقید نہیں ہو سکتا کس کے ساتھ کہ عطا ہے غدن کے ساتھ بھئی صورت سمجھ میں آئی بھئی لیانا الابراع فی الحال دیکھیں یہی بات کر رہے ہیں اس لئے کہ عبراع فی الحال لا یمکنو ان یکون مقیدن بھی عطا ہے خمسہ مئت غدن بھئی ممکن نہیں ہے کہ اس کو مقید بنایا جائے کل کے دن کی پانچ سو کی ادائیگی کے ساتھ من املاع المصنفی یہ بھی کس میں سے ہے تو جب اس کو مقیدن نہیں کر سکتے آج کے دن کے عبراع کو کل کی ادائیگی کے ساتھ مقیدن نہیں کیا جا سکتا عبراع ہے آج اعفا کب ہے آج کا عبراع آنے والے کل کے اعفا کے ساتھ مقیدن ہو سکتا ہے اس کے ساتھ مقید جب مقیدن نہیں ہو سکتا لہذا اب عبراع مقیدن نہ ہوا بلکہ کیا ہو گیا مطلق ہو گیا اسی لئے انہوں نے مطلق بنایا تو کہتے ہیں من املاع المصنفی اے حاذا من املاع المصنفی یہ بھی کس کی املاع میں سے ہے مصنف یعنی علامہ تاج الشریع کی تقریر ہے یہ بھی وَلَوْ عَلَّقَ سَرِحًا بَئِ اور اگر معلق کیا صراحتاً عبراع کو اگر عبراع کو کیا کیا بھئی دیکھو دو تین مسئلے گزرے اس میں عبراع کو معلق بنا رہے تھے یا مطلق رکھ رہے تھے اور جہاں بھی معلق بنایا تھا کس کی وجہ سے بنایا تھا صراحتاً وہاں شرط موجود تھی یا کلمہ حالات مفہوم ہو رہی تھی کلمہ حالات مفہوم ہو رہی تھی تو یاد رکھو عبراع کو معلق کرنا یہ درست نہیں ہے صراحتاً اگر صراحتاً شرط لگا کر عبراع کو معلق کریں گے یہ تعلیق صحیح نہیں لیکن اگر زمناً معلق ہو جائے تو یہ صحیح صورت سمجھ میں آئے کیا کہ عبراع کو معلق کرنا کسی شرط کے ساتھ صراحتاً یہ تعلیق صحیح عبراع کو معلق نہیں کیا جا سکتا اس کی تعلیق صحیح نہیں بشرتے کہ شرط صریح ہو شرط کیا ہو لیکن اگر شرط صریح نہ ہو زمناً ہو تو پھر تعلیق صحیح تو ماقبل کے مسئلوں کے اندر بھئی ایک مسئلے میں تعلیق آئی تھی عبراع مقید تھا کل کے دن کی ادائیگی کے ساتھ بھئی تو وہ صراحتاً تھی یا زمناً تھی زمناً تو وہ تعلیق صحیح تھی لیکن اگر شرط صراحتاً آ جائے تو پھر تعلیق صحیح نہیں یہ معنی ہے وَلَوْ عَلَّقَ صَرِيحًا اور اگر عبراع کو معلق کر دیا صراحتاً قَئِنْ عَدَّئِتَ إِلَيَّ كَذَا اگر یوں کہا دیکھو شرط صراحتاً ذکر کر رہا ہے اِنْ عَدَّئِتَ إِلَيَّ خَمْ سَمِئَةٍ غَدًا فَأَنْتَ بَرِئُمْ مِمَّا بَقِيَةً ببارت سمجھ میں آرہی ہے صراحتاً اِنْ کے ساتھ میں شرط ذکر کر رہا ہوں اِنْ عَدَّئِئَ إِلَيَّ خَمْ سَمِئَةٍ غَدًا فَأَنْتَ بَرِئُمْ مِمَّا بَقِيَةً تو اِنْ عَدَّئِتَ صراحتاً شرط ذکر کر رہا ہوں یہ تعلیق صحیح نہیں یا میں کہتا ہوں اِذَا مَا عَدَّئِتَ إِذَا کے ساتھ یا مَتَا کے ساتھ یہ مَتَا مَا عَدَّئِتَ بَئِ سمجھ میں آیا مَتَا عَدْدَئِتَ تو لا يَسِحُقَ وَلَوْ عَلَّقَ سَرِيحًا اَرَغَتْ صراحتاً تعلیقی کہ اِنْ عَدَّئِتَ جیسے کہ مثلاً یوں کہا اِنْ عَدَّئِتَ إِلَيَّقَذَا اَوْ عِذَا یا عِذَا کے ساتھ تعلیقی او مَتَا یا کس کے ساتھ مَتَا کے ساتھ یعنی مَتَا لا يَسِحُقُ بَئِ تو یہ صحیح اِنْ قَالَ اِنْ عَدَّئِتَ إِلَيَّقَذَا فَاَنْتَ بَرِئُمْ مِنَ الْبَاقِ اگر تُو نے مجھے کیا کیا اتنے پیسے ادا کر دیئے تو تو بری ہے باقی سے لا يَسِحُقُ یہ صحیح لِأَنَ الْعِبْرَعَ الْمُعَلَّقَ لِأَنَ الْعِبْرَعَ الْمُعَلَّقَ تَعْلِقًا سَرِحًا لَا يَسِحُقُ اس لئے کہ ایسا عِبْرَع جو کس کے ساتھ ہو تعلقِ سریح ہو جس کے اندر لا يَسِحُقُ یہ صحیح نہیں ہے فَإِنَّ الْعِبْرَعَ اَفِيهِ مَعَنَة تَمْلِقُ اس لئے کہ ایبْرَع کے اندر کس چیز کا مانا پہ جاتا ہے بھئے دیکھو اگر آپ نے میرا پانچ سو روپے دین دینا ہے میں آپ کو پانچ سو سے بری کرتا ہوں تو اس کے اندر میں نے آپ کو پانچ سو کا مالک بنا دیا تو ایبْرَع کے اندر کس چیز کا مانا پہ جاتا ہے تَمْلِقَ فَإِنَّ الْعِبْرَعَ اَفِيهِ مَعَنَة تَمْلِقِ اس لئے کہ عبرہ کے اندر تملیق کا معنی پائے جاتا ہے ومان الاسقاط اور کچھ چیز کا معنی بھی ہے اسقاط کا معنی بھی ہوتا ہے فَلْاسْقَاطُ لَا يُنَافِي تَعْلِقَهُ بِشَرْتِ پس اسقاط جو ہے وہ تعلیق بھی شرط کے منافع نہیں ہے کیا بات ذکر کی عبرہ کے اندر کتنی چیزوں کے معنی ہیں تو اس میں تملیق کا معنی بھی ہے اور اسقاط کا معنی بھی ہے اور اسقاط تو تعلیق کے منافع نہیں لیکن تملیق تعلیق کے منافع ہے سورة سمجھ میں آرہی ہے توجہ ہے سب اس کی طرف عبرہ میں کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں ہیں تملیق بھی ہے اور اسقاط بھی ہے اسقاط تو تعلیق کے منافع نہیں لیکن تملیق کیا ہے تعلیق کے اسقاط کو معلق کرنا تو صحیح لیکن تملیق کو معلق کرنا صحیح تو اب ہم اس میں دونوں معنی کی رعایت رکھتے ہیں اگر شرط سریح ہو عبرہ کے اندر شرط کیا ہو سریح ہو تو ہم تملیق کے ماہ طرف کی جہت کا لحاظ رکھتے ہیں اور تملیق کے اندر تو تعلیق صحیح لہذا سریح شرط کے ساتھ عبرہ بھی صحیح اور اگر شرط کیا ہو زمناً وفہوم اور یہ خراہتاً نہیں تو ہم کس کی رعایت رکھتے ہیں کس معنی کی اسقاط کے معنی کی اور اسقاط کو تعلیق کو قبول کر لیتا ہے لہذا یہ عبرہ بھی جو زمناً شرط کے ساتھ ہے تعلیق کو کیا کر لے گا قبول کر لے گا صورت سمجھ میں آگئے یہی بات کر رہے ہیں فینل عبرافی معنی تملیقی وہ معنی اسقاط اس میں تملیق کا معنی بھی ہے اور اسقاط کا بھی ہے پر اسقاط دلائی انافی تعلیق وہ بھی شرطی اور تملیق کو انافی ہی پس اسقاط جو ہے اب وہ تعلیق بھی شرط کے منافی نہیں ہے لیکن تملیق کیا ہے اس کے منافی ہے فرآین المانیین ہم نے دونوں معنی کی ریایت رکھی وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِنْ کَانَتْ تَعْلِقُ سَرِحًا اگر تعلیق کس قسم کی تھی سریح تھی دائیت صحیح یہ ہم نے کس کی ریایت رکھی تعلیق اگر سریح ہو تو عبرات صحیح نہیں کیوں نہیں سریح کس معنی کی ریایت رکھی تملیق کے معنی کی ریایت رکھی وَإِلَّمْ يَكُنْ سَرِحًا اور اگر تعلیق صحیح سریح نہ تھی کما پھر صورت المذکورہ تھی جیسے صورت مذکورہ میں ہے یہ صحیح ہو تو پھر کیا ہے صحیح ہے اگر تعلیق شرط صریح نہ ہو پھر ہم نے کس معنی کی ریایت رکھی اس قات کی اور اس قات کو تو معلق بھی شرط کر سکتے ہیں تو لہذا صحیح ہے وَإِنْ قَالَ لِلْآخَرِ سِرَّنْ بَيْ صورت مسئلہ یہ ایک آدمی نے میرا ایک ہزار روپیہ دین دینا ہے کیا کرنا ہے لیکن میرے پاس کوئی بیانہ وغیرہ نہیں ہے میں اس کے پاس جاتا ہوں بھئی لہو بھئی میرا دین ادا کر دو وہ مجھے چھپ کر خفیہ طور پر کہتا ہے دیکھو میں تیرے مال کا اقرار نہیں کروں گا مگر یہ کہ تم مجھے چھ مہینے کی محلت دے دے اگر تم مجھے چھ مہینے کی محلت دے دیتا ہے تو پھر میں تیرے مال کا کیا کر لوں گا اقرار کر لوں گا یا تو یوں کر کہ اس میں سے پچیس فیصد مجھے معاف کر دے گا تو پھر میں کیا کر لوں گا تیرے لئے تیرے لئے مال کا اقرار کر لوں گا تو دوسرا میں اس بات کو قبول کر لیتا ہوں تو کیا یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں کہتے ہیں یہ صحیح ہے یہ کیا ہے صحیح ہے سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَإِنْ قَالَ لِلْآخَرِ اگر ایک شخص نے دوسرے سے کہا سر رن کوشیدہ طور پر لَا غُقِرُّ لَكَ بِمَالِكَ عَلَيَّ میں اقرار نہیں کروں گا تیرے لیے تیرے اس مال کا عَلَيَّ جو کس پر ہے مجھ پر ہے حَتَّى تَأْخَرَهُ عَنِّي حَتَّى تُأْخِرَ حَتَّى تُأْخِرَهُ عَنِّي مگر یہ کہ تو اس کو کیا کر دے مؤخر کر دے مجھ سے اَوْتَحُسْتَهُ یا تو اس کو کیا کر دے کام کر دے فَفَعَلَا تو دوسرے نے ایسا کر دیا صحہ آلی صحہ آلیہ تو یہ اس پر صحیح ہے صحہ آلیہ اَعْجَازَ عَلَيْهِ تو اس پر ایسا کرنا جائز ہے تو صحہ آلیہ اَعْجَازَ حَاتَ تَصَرُّفُ وَلَازِمُنْ عَلَيْهِ اور اس پر کیا ہو جائے گا لازم ہو جائے گا وَلَوْ عَلَنَا اور اگر اس نے اعلانیاں یوں کہا لوگوں کے سامنے بیٹھے ہیں میں اس کو کہہ رہا بھئی تیرا جو دین ہے میرے اوپر اگر تیرا جو میرے اوپر ایک ہزار دین ہے اگر تُو مجھے چھے ماہ کی مولت دیتا ہے تو پھر میں اقرار کروں گا ورنہ اقرار نہیں کروں گا کہتے ہیں بس فوراں پکڑ لوں اس کو اب تو اس نے سب کے سامنے کیا کر لیا اقرار کر لیا وَلَوْ عَلَنَا اُخِذَ لِلْحَالِ یا اَخَذَ لِلْحَالِ اور اگر اس نے اعلان کر دیا تو اس کو پکڑ لے گا دوسرا لِلْحَالِ اَعْفِلْحَالِ فوراں ہی بھئی سورہ سمجھ میں آگئی کیونکہ اب تو اس نے خود اقرار کر رہے وَلَوْ صَالَحَ اَحَدُ رَبَّيْدَيْنِ عَنْ نِسْوِهِ عَلَا صَوْبٍ اِتَّبَعَ شَرِيْكُهُ غَرِيمَهُ بِنِسْوِهِ اَوْ اَخَذَ نِسْفَ صَوْبٍ مِنْ شَرِيْكِهِ اِلَّا اَنْ يَزْمَنَ رُبْعَ الدَّيْنِ بھئی یہ تین مسئلے آئیں گے بھئی اگلا مطن بھی آرہا وَلَوْ قَبَضَ اَحَدُن اس سے اگلا مطن بھی آرہا وَلَوْ شَرَعًا غَرِيمِهِ تینوں کا تعلق ہے آپ اس نے بھئی کس طرح دو آدمیوں کا کسی پر دین ہے دین مشترک ہے کیا ہے دین مشترک بھئی مثلا بھئی میرا اور عمر کا ایک مشترکہ غلام تھا وہ ہم نے زید کے ہاتھ پروخت کر دیا اب زید نے ایک لاکھ روپیہ دینا ہے اور وہ مال ہم دونوں کا وہ دین ہم دونوں کا کیا ہے مشترکہ ہے اب اس میں تین صورتیں ہیں ہم دونوں میں سے ایک جا کر اس سے اپنے حصے پر صلاح کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے بھئی عمر کا کتنا ہے پچاس ہزار لاکھ میں سے پچاس ہزار اس کا پچاس ہزار میرا حصہ ہے اس نے اپنے حصے پر صلاح کر لی ایک صورت یہ یعنی کپڑا کوئی لے لیا یا کوئی اور چیز اس کے بدلے میں لے لی دوسری صورت صلاح نہیں کرتا بلکہ اپنا حصہ جا کر نصف وصول کر لیتا ہے یہ دوسری صورت تیسی صورت کہ اپنے حصے کے عوض کوئی چیز خرید لیتا ہے کیا کر لیتا ہے کتنی صورتیں ہوئیں یا تو اپنے حصے ایک ان میں سے ایک فیل کرتا ہے اور کیا کرے گا یا تو اپنے حصے کے عوض کیا کر لے گا صلاح کر لے گا یا اپنے حصے کو کیا کر لے گا وصول کر لے گا تیسی صورت یا اپنے حصے کے بدلے کوئی چیز خرید لے گا تو تین صورتیں آئیں گے اور یہ تینوں الگ الگ مطن میں آئیں گے سمجھ میں آیا پہلی صورت صلاح کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے صلاح کر لیتا ہے بھئی میرا اور زید میں نے اور عمر نے کیا بیچا ہے زید پر بھولا اور اس نے کتنا مال دینا ہے ایک لاکھ دینا ہے اور یہ مال میرے اور عمر میں مشترک ہے نصف نصف بھئی پچاس ہزار عمر کا ہے پچاس ہزار اب عمر جا کر زید سے صلاح کر لیتا ہے کہ چلو بھئی پچاس ہزار کے بدلے یہ مجھے اپنی موٹر سائیکل دے دو اس پر صلاح کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں صلاح کر لیتے ہیں چنانچہ اس نے موٹر سائیکل لے کر آ گیا یا کپڑا لے لیا کوئی مالا نہ جیسے کتاب میں آئے گا اس سے اپنے حصے کے عوض کیا لے لیتا ہے کوئی کپڑا لے لیتا ہے تو بھئی آپ دوسرا ساتھی کیا کرے کہتے ہیں دوسرے ساتھی کو احتیار ہے چاہے تو وہ کس کا وہ مقروض کا کیا کرے پیچھا کرے دین کس نے دینا تھا دین نے تو دوسرا چاہے تو کس کے پیچھے جائے اسی اسی مدیون کے پیچھے جائے کہ بھئی اب میرا حصہ بھی مجھے تو اس کے پیچھے بھی جا سکتا ہے اس سے مطالبہ بھی کر سکتا ہے اور اپنے ساتھی کے ساتھ بھی نصفے جو مال جس پر اس نے صلاح کی اس کا نصف اس سے لے سکتا ہے کیا کر سکتا ہے نصف لے سکتا ہے تو اس نے کتنا لیا تھا بھئی پچاس تو اس کا حصہ تھا پچاس کے بدلے اس نے کیا لیا کپڑا لے لیا تو یہ کیا کر لے گا دوسرا اس سے جا کر آدھا کپڑا لے لے لیکن اگر وہ کپڑے وہ یہ آدھا کپڑا یہ جو کپڑا تھا سارا یہ کتنے کا عیوض تھا کتنے دین پر صلاح کی تھی پچاس ہزار پچاس ہزار تو اگر وہ یا تو نصف کپڑا لے لے یا وہ زمانت دے دیتا ہے بھئی صورت یہ کہ یہ جو کپڑا لیا ہے کتنے کا لیا ہے اس سے کتنے پر صلاح کی ہے نصف دین پر کتنے دین پر نصف دین اور اس کپڑے کے اندر نصف اگر دوسرا ساتھی لینا چاہے تو نصف لے سکتا ہے تو یہ کتنا حصہ بن جائے گا بھئی روبہ کا کتنا تو بھئی پورا کپڑا ہے نصف دین میں اس کی صلاح میں تو روبہ پھر وہ کپڑے کا نصف کیا بن جائے گا یہ روبہ دین روبہ دین بھئی تو چاہے تو اسے روبہ دین کیا زمان لے لے اور چاہے اسے نصف کپڑا لے لے اس سے اختیار ہے کیا صورت ہوئی میرا اور عمر کا مشترکہ دین تھا زید پر عمر نے کتنے پر صلاح کر لی ایک کپڑے پر صلاح کر لی میرے دو چیزوں کا اختیار ہے میں چاہوں تو کیا کروں اسی دامدیون کا کیا کروں پیچھا کروں باقی اسی سے وصول کروں اس کو چھیڑو ہی نہ یا کیا کرلوں اس سے وہ جو اس نے مال سلا لیا تھا اس میں سے نصف لے لوں کیا کرلوں نصف لے لوں لیکن اگر وہ مجھے ربع دین کا زمان دے دے تو اب میں وہ نصف اس سے نہیں لے سکتا اب اس سے نصف آ کیونکہ اس نے مجھے زمانت دے بھی کہ بھئی میں نے تو کتنے کا پر صلاح کی ہے نصف اور نصف کے اندر تمہارا حصہ کتنا بنتا ہے نصف اور وہ نصف کتنا کہلا ہوا کل کا ربع ہوا تو چاہو میں تمہیں زمانت دیتا ہوں کہ میں ربع دین تمہیں یہ وہ دے دے گا اگر اس نے ادائی کی نہ کی تو میں تمہیں اپنی طرف سے دے دوں گا اب اس صورت میں اب وہ جو مال سولہ لیا ہے میں اس سے لے نہیں سکتا کیونکہ اس نے مجھے اس کی زمانت دے دیتا ربع دین کیسے صورت سمجھ میں آئی بھئی کہ نہیں آئی سمجھ میں سب کو معلوم وہ ابھی بھی بات کو نہیں آئی سمجھ میں آگئی ہے سب کو دیکھو آگے تفصیل آ رہی ہے ذکر کریتا ہوں ولو سالہ اگر سلہ کر لی آہ دو ربع دین ربعینی تصنیہ تھا بھئی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اگر سلہ کر لی آہ دو ربع دین دین والوں میں سے دو دین میں سے ایک نے دو دین کے مالکوں میں سے ایک نے سلہ کر لی ان نصفی کس سے سلہ کی ہے نصفی دین سے سلہ کی ہے کس چیز سے سلہ کی ہے کپڑے پر دوسرے کو اختیار ہے کیا اتبا شریک ہو غریمہ ہو کے پیچھا کرے اس کا شریک کس کا پیچھا کرے غریمہ ہو حُسَ مقروض کا پیچھا کرے بِنِسْفِ ہی کتنے کے ساتھ نِسْف کے ساتھ کیونکہ اب وہ اس کا حصہ ہے تو اس سے اصول کر لے آؤ آخازہ نِسْفَ صَوْبِ مِنْ شَرِقِ یا اس کو اختیار ہے چاہے تو کیا لے لے اپنے شریک سے نِسْفِ کا پڑا لے لے کیونکہ وہ اس نے کتنے کے لیے میں لیا ہے پچاس ہزار کے عوض بن گیا اس کے صلح میں لیا ہے اللہ مگر اس صورت میں نِسْفِ صَوْبِ نہیں لے سکتا کب کہ آئیز مانا رُبَرْدَيْنی کہ وہ قابض جو ہے وہ زمانت دے دے کتنے کی رُبَرْدَيْن کی کتنے کی زمانت دے دے رُبَرْدَيْن کی زمانت دے دے بھئی کیوں فَإِنَّ شَرِقَ اِنْ زَمِنَ لَهُ رُبَرْدَيْنی اس لئے کہ شریک نے جب اس کو زمانت دے دی رُبَرْدَيْن کی فَلَا حَقَّ لَهُ فِي صَوْبِ تو اب اس کا کوئی حق نہیں ہے کپڑے کے اندر کیونکہ اس نے کیا دے دی اس کو زمانت دے دی بھئی تو وہ کپڑا تھا نِسْفِ دین پر صلح کے ساتھ بھئی اور اس کپڑے کے نصف میں یہ رجوع کر سکتا ہے اور نِسْفِ کپڑا کل دین میں سے کتنے کا عوض بن رہا ہے رُبَرْدَيْن تو یہ رُبَرْدَيْن عوض بن رہا ہے اور اس نے رُبَرْد کی کیا دے دی اس کو زمانت دے دی کہ تمہارے پچیس ہزار کی میں زمانت دیتا ہوں جو اس سے پچاس ہزار وصول کرنے ہیں وہ تمہیں ضرور ملیں گے وہ تمہارا مال کہیں جاتا نہیں ہاں پچیس ہزار کی میں زمانت دیتا ہوں اگر وہ پچیس ہزار ادا نہ کیے تو میں کیا کر دوں گا ادا کر دوں گا تو یہ زمانت صحیح ہوئی یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جبکہ دین ان دونوں میں کیا ہو مشترک ہو بِعَنْ يَقُونَ وَاجِبًا بِسَبَبِن مُتَحِدٍ بَعِنِ طور کہ وہ دین واجب ہوا ہو ایسے سبب کی وجہ سے جو متحد ہے جو کیا ہے ایک متحد سبب کی وجہ سے دین اس پر آیا تھا بھئی کیسے قَسَّمَنِ الْمَبِعِ سَفْقَتًا وَاحِدَتًا جیسے اس مبیعے کے سمان جس کو بیچا گیا ہے ایک ہی عاقد کے ساتھ جس کے ساتھ ایک ہی عاقد کے ساتھ تو یہ بھی دین مشترک ہوتا ہے دین مشترک ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں بھئی دیکھو دین مشترک ایک غلام آپ کا ہے ایک غلام میرا ہے آپ کا غلام بھی پچاس ہزار کا میرا غلام بھی پچاس ہزار کا ہم دونوں مل کر ایک ہی عاقد کے ساتھ یہ غلام حمر کے ہاتھ پروک کر دیتے ہیں یہ دونوں غلام بیچے آپ کو ایک لاکھ روپے میں تو آپ بھئی اس پر کتنا دین آ گیا ایک لاکھ اور اس دین میں ہم دونوں شریک ہیں کیونکہ جو مبیعہ تھا اگرچہ غلام آپ کا الگ تھا میرا الگ تھا لیکن ان دونوں کو بیچا کس کے ساتھ کیا ہے ایک ہی عاقد کے ساتھ کسی لی کہا جیسے اس مبیعہ کے سامن جس کو بیچا گیا ایک یا غلام کے ساتھ یا ایسے مال کے سامن اس مال کے سامن جو مشترک ہوں بھئی اب مال مشترک بھئی ایک غلام ہے اس میں آپ اور میں شریک ہیں آپ اور میں کیا ہیں شریک ہیں اس غلام کو ہم نے بیچ دیا کسی ایک نے بیچ دیا دوسرے کے ہاتھ پورا غلام بیچ دیا بھئی تو اب بھئی غلام مشترک تھا نصف آپ کا تھا نصف میرا اور غلام کے اب سامن جو ہیں اس میں بھی ہم دونوں کیا ہوں گے شریک تو وہ دین ہے تو اس دین میں ہم دونوں کیا ہو گئے شریک اوی المعروسی بینہوما اوی المال المعروسی بینہوما یا وہ مال کیا تھا معروس تھا ان دونوں کے درمیان دو بھائی تھے بھئی ان کے باپ نے اپنا غلام زید کے ہاتھ فروف کر دیا بھئی تو اب زید نے وہ ماں دین دینا ہے بھئی سمجھ میں آیا دین اور باپ کا انتقال ہوا تو اس دین کے مالے کون بن گئے وہ راستہ بن گئے تو اس دین میں بھی دونوں کیا ہیں شریک ہیں یہ معنی ہے اوی المال المعروسی بینہوما یا ایسا مال تھا جو ترکہ تھا دونوں کے بیچ بھئی تو یہ بھی مال دین مشترک ہے او قیمت المستحلک مستحلک المشترکی مستحلک پڑھنا والا نہ صورت مسئلہ یہ بھئی میرا اور آپ کا ایک غلام ہے مشترکہ کیا ہے مشترکہ مشترکہ اس کو کسی شخص نے یا یوں غلام نہ بناو کوئی اور مثال بنا لو کیا بنا لو بھئی آپ کی اور میری گندم ہے مشترکہ گندم پڑھی ہوئی ہے کسی شخص نے وہ گندم طلب کر دی حالات کر دی جلا دی تو اسے کیا دینی پڑے گی قیمت اور گندم مشترکہ تھی تو اس کی قیمت کا جو دین آیا دوسرے پر اس دین میں بھی ہم دونوں کیا ہیں مشریک ہیں تو یہ دین مشترکہ کی صورتیں بتنائیں یہ معنی حقیمت المستحلق المشترکی ایسا مشترک وہ مشترک وہ مستحلق وہ حلاقی ہوئی چیز جو کیا تھی مشترک اس کی قیمت بھی فَإِنَّ قُلَّمَا أَخَدَهُ أَحَدُ الشَّرِكَيْنِ فِي الْآخرِ اتباع ہو اس لیے جو کوئی ایک لے لیتا ہے دونوں شریکوں میں سے تو دوسرے کو حق ہے اتباع ہو اس کا پیچھا کرنے کا دین مشترک کے اندر ایک ایک پائی جو وصول ہوگی اس میں دونوں شریک ہوتے ہیں لہٰذا ایک نے بیس ہزار وصول کر لی ایک کچھ حصہ تو دوسرا شریک کیا کر سکتا ہے اس کا پیچھا کر سکتا ہے کیونکہ بیس ہزار میں اس کا بھی نصف ہے کتنا حصہ ہے دس ہزار تو تو اگر اس نے مثلا ایک لاکھ دین تھا اس نے پانچ ہزار وصول کی تو دوسرے کا کتنا حصہ ہے اس پانچ ہزار میں سے دھائی ہزار تو وہ اس میں اس کا پیچھا کر سکتا ہے بھئی کہ منصف اب مجھے دو جتنا بھی وصول ہوتا جائے گا دونوں کیا کر سکتے ہیں اس کو دوسرے کے لئے جائز ہے پیچھا کرے اور اپنا حصہ لے اس میں سے دوسری صورت امران السلانی دونوں میں سے ایک نے قبضہ کر لیا کسی چیز پر میند دینی کس میں سے دین میں سے بھئی کچھ قرض وصول کر لیا صلا بھی نہیں کی کوئی چیز میں نہیں خریدی بلکہ کیا وصول کیا ہے باقائدہ قرض ہی وصول کر رہا ہے قرض کتنا تھا پچاس ہزار زید نے میرے دینے ہیں اور پچاس ہزار ہاں لیکن قرض مشترکہ ہے بھئی قرض کیا ہے ہاں قرض مشترکہ ہے اس میں سے پچاس ہزار میرا حصہ بنتا ہے پچاس ہزار امر کا امر نے کتنا لے لیے زید سے بیس ہزار وصول کر لیے بیس ہزار میں بھئی یہ تو قرض مشترکہ تھا تو بیس ہزار میں یقینا میرا بھی حصہ ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا پیچھا کروں گا کہ لاؤ بھئی میرا حصہ اس میں سے مجھے دے دو اور دس ہزار اس سے لے لوں گا اور چاہوں تو مقروض مدیون کا ہی پیچھا کروں اس سے میں چلو اس نے لے لیا لے لیا میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا کس کا پیچھا کرتا ہوں کہ بیس ہزار اسے دیا ہے تو اب مجھے بھی اس کے مطابق بیس ہزار دو اور اگر قبضت علیہ دونوں میں سے کسی نئے کسی چیز پر دین میں سے شا رکا ہو شریک ہو فی ہی تو شریک ہو جائے گا اس کا شریک بھی اس چیز کے اندر اور دونوں رجوع کریں گے کس پر غریم پر بھی ما بقیہ کس کیس کے ساتھ ما بقیہ بلکہ یوں صورت بنا لو ایک نے پورے پچھا ایک بھئی زین کا حصہ عمر کا حصہ کتنا بنتا تھا پچاس میرا بھی کتنا بنتا تھا پچاس ہزار بھئی اس زید نے عمر کو پچاس ہزار دے دیئے پچاس ہزار دے دیئے اب مجھے اختیار ہے میں چاہوں تو کس کے پاس جاؤں عمر کے پاس جاؤں اور پچاس ہزار میں سے کتنے لے لوں پچیس ہزار لے لوں سمجھ میں آیا پچاس ہزار لے لوں اور چاہوں تو کس کا پیچھا کروں زید کا مجیون کا کہ لاؤں اس کا حصہ دے دیا تو میرا حصہ بھی اب مجھے دے دیں لیکن اگر میں نے کس کا پیچھا کیا شریک کا اور اس سے پچاس ہزار لیے تھے میں کتنے لے لیتا ہوں پچاس ہزار لے لیتا ہوں اب زید پر کتنا مال باقی ہے پچاس ہزار اب ہم دونوں زید پر پیچھا کر سکتے ہیں دونوں جاتے ہیں زید کو کہتے ہیں لاؤ بھائی پچاس ہزار بقایا بھی دے دو تو زید ہمر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تیرا حصہ تو میں نے تجھے دے دیا تھا کیا کیا تھا دے دیا تھا کیوں کیونکہ جو دیا تھا وہ صرف ہمر کا حصہ نہیں تھا وہ تو مال شرکت تھا تو اس میں دونوں کیا تھے شریک تھے تو وہ مقروض یعنی مجیون اس شریک کو روک نہیں سکتا جس کو اس نے کیا کر دیا تھا نصف دین ادا کر دیا تھا یہ معنی جہاں علی الغریمی بھی ما بقیہ اور دونوں رجوع کریں گے کس پر غریم پر ما بقیہ کے اندر غریم کے لئے یہ کہنا جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہے اس شخص سے جس کو اس نے نصف دین دے دیا تھا کہ انی قد آتا ہی تکا حق آگا کہ تیرا حصہ میں تجھے دے چکا ہوں فلیس علاقہ علیش ہے انتو تیرا مجھ پر کچھ بھی نہیں ہے فینما آتا ہو یاہو اس لیے کہ جو چیز اس نے اس کو دی تھی وہ تو دونوں کے درمیان دونوں شریکوں میں کیا تھی مشترکوں بینہو اور بینہ شریکی ہی وہ تو اس کے اور اس کے شریک کے درمیان مشترک سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَلَوْ شَرَعَنْ غَرِيمِهِ بِنِسْوِهِ شَيَانْ زَمَّنَهُ شَرِكُهُ رُوَعَدْ دَيْنِي اَوْ اِتْتَابَا غَرِيمَهُ اَوْ اِتْتَابَا غَرِيمَهُ اب تیسی صورت ہے بھئی زید پر ایک لاکھ دین ہے پچاس ہزار میرا ہے پچاس ہزار ہامر کا ہے ہامر کیا کرتا ہے اپنے حصے کے عیواز اپنے دین کے عیواز کوئی چیز اسے خرید لیتا ہے کیا کر لیتا ہے کوئی چیز خرید لیتا ہے تو اس صورت میں دوسرے شریک کوئی اختیار ہے کیا اختیار ہے کہ جس نے اپنے حصے کا عیواز لیا ہے اس سے چاہے تو کیا کرے روبر دین کا زمان لے لے روبر دین کا اسے زامین بنا دے اور چاہے تو مجیون کا پیچھا کرے چاہے تو کیا کرے دیکھو بھئی بھئی دین تھا ایک لاکھ میرا حصہ کتنا پچاس ہزار ہامر کا حصہ کتنا پچاس ہزار ہامر نے اپنے حصے کے عیواز میں بیع کر لی کوئی چیز خریدی کہ بھئی تم نے زیاد کو کہتا ہے آپ نے میرے پچاس ہزار دینے ہیں دین میں سے جو پچاس ہزار میرا حصہ بنتا ہے آپ یوں کر رہے ہیں میرے حصے کے عیواز میں مجھے کیا بیچ دیں اپنی یہ موٹس سائیکل بیچ دیں وہ بھی پچاس ہزار کی کتنے کی پچاس ہزار کی بیع کی بات ہو رہی ہے بیع کے اندر برادری ہوتی ہے بھئی سمجھ میں آیا یہ نہیں کہ موٹس سائیکل دس ہزار کی اور اس کو کیا کہتا ہے مجھے کتنے میں بیچ دو پچاس ہزار پھر تو یہ صلح ہوئی یہ تو بیع نہ ہوئی مولانا تو موٹس سائیکل بھی مثلا تقریباً کتنے کی ہوگی پچاس ہزار کی وہ اس نے اسے خرید لی مولانا خرید لی اب خریدنے کے بعد بھئی دوسرے شریک یعنی مجھے اختیار ہے میں جاؤں ہوں تو زید ہی کا پیچھا کروں کہ بھئی اس کے حصہ تو وصول ہو چکا اب میرا حصہ بھی مجھے ادا کر دو اور چاہے تو میں اپنے شریک پر رجوع کروں اور اس کا پیچھا کروں اور اس کو زامن بنا دوں کتنے کا جے روگر دین کا کتنے کا روگر دین کا کیونکہ جو اس نے بیع کی تھی وہ کلے دین میں تھی یا نصرے دین نصرے دین اور نصرے دین میں سے بھی نصف میرا ہے جو کتنا بنتا ہے روگر دین تو روگر دین کا میں اسے کیا لے سکتا ہوں زمان لے سکتا ہوں یہ معنی ہے وَلَوْ شَرَعَنْ غَرِيمِهِ اگر ایک شریک نے خرید لیا مقرود سے بِنِصْفِهِ شَيْعَنْ نصف کے عیوض میں کوئی چیز خرید لی زمانہو تو اس کو زامن بنا دے گا کون زامن بنا دے گا شریک ہو اس کا شریک کتنے میں زامن بنائے گا روگر دین کتنے کا زامن روگر دین کا عویض طابع غریمہو یا پیچھا کرے کس کا غریم مقرود کا سورت تفسیر سے بتلا رہے ہیں ایشترہ احد الشریکینی خریب یا دو شریکوں میں سے ایک نے بھی نصف ہی نصف کے بدلے میں مینال غریمی غریم سے شیئن کوئی چیز فَلِ شریک الْآخری تو دوسرے شریک کیلئے جائز ہے کہ اَنْ يُزَمْ مِنَهُ روگر دین کس کو زامن بنا دے کتنے کا روگر دین کا کیوں لِأَنَّهُ سَابْ رَقَابِزًا نِفَةً دینی اس لئے کہ یہ کیا بن گیا ہے نصف دین پر قبضہ کرنے والا کیا بن گیا نصف دین پر قبضہ کرنے والا بن گیا بِالْمُقَاسْتَةِ مُقَاسْتَةِ کی وجہ سے کس کی وجہ سے مُقَاسْتَةِ کسے کہتے ہیں ایک دین کو دوسرے دین کا عوض سرار دے کر حساب چکا مُقَاسْتَةِ کسے کہتے ہیں ایک دین کو دوسرے دین کا عوض سرار دے کر حساب چکانا حساب پورا کر دینا دیکھو بھئی زیر نے ہمارا کتنا دین دینا ہے ایک لاکھ دین دینا ہے اور اب آمر نے اپنے حصے کے بدرے کیا خرید لی موٹر سائیکل خریدی جب موٹر سائیکل خریدی تو موٹر سائیکل کے سمن کس پر آگئے بھئی کس نے خریدی موٹر سائیکل آمر نے تو موٹر سائیکل کے سمن کس پر آگئے آمر پر وہ بھی کتنے آگئے پچاس ہزار کتنے آگئے تو آمر پر بھی پچاس ہزار دین ہوا زیر پر بھی اس کا کتنا دین ہوا پچاس ہزار پھر دونوں نے حساب پورا کر لیا کہ ایک دین کو دوسرے دین کا عوض قرار دے دیا سورہ سمجھ نہیں آئی تو یہاں پر بھی وہ دوسرا وہ قبضہ کرنے والا ہے نصرے دین پر بالمقاسطہ تھی کس کی وجہ سے مقاسطہ کی وجہ سے فَيُّزَمْ مِنُهُ شَرِقُهُ رُبَعَ لِهَا اس کو زامین بنا دے گا اس کا شریک کتنے کا رُبَعُ بَعْقَ کتنے کا زامین بنا دے گا بِخِلَّا فِي اب یہاں سے پتلا رہے ہیں دیکھو بھئی ایک سورت ہی سلہ والی ایک سورت ہے بیعہ والی سلہ والی سورت میں برخوراً زامین بھی بنانے کا ذکر کیا تھا بلکہ کیا کہا تھا کہ چاہے تو اسے نصفِ کپڑا لے لے نصفِ کپڑا لے لے اور اگر وہ اس کو نصفِ رُبَع کی زمانت دے دیتا ہے تو پھر رُبَع کپڑا اسے نہیں لے تو وہاں کیا کہا تھا زامین بناو یا اگر وہ خود زمانت دے دیتا ہے وہ خود زمانت دینے کا ذکر تھا اور یہاں بیع کے اندر کیا کہا کہ دوسرا شریک اس کو کیا بنا دے زامین بنا دے تو یہ فرق کیوں ہے ایک میں اس کی مرضی چلے گی جس نے صلح کی ہے اور بیع کے اندر دوسرے کے مرضی چل رہی ہے کہ اس کو ہم زامین بنا دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی اس لیے کہ ایک مسئلے میں مہلے مسئلے میں تھی صلح اور صلح کے اندر عموماً برابر چیز نہیں لی جاتی بلکہ کیا کی جاتی ہے کم چیز لی جاتی ہے کتنی تو لہٰذا اس نے جو کپڑا لیا وہ صلح کے اندر وہ پچاس ہزار کا ہوگا یا کم کا ہوگا کم کا ہوگا لہٰذا اب اگر ہم اسے روبردین یعنی پچیس ہزار کا زامین بنا دیں تو یہ اس کو نقصان بیچارے کو ہوا اس نے جو کپڑا لیا تھا وہ چالیس ہزار کا تھا کتنے کا چالیس ہزار کا تو چالیس ہزار میں سے اب ہم اس کو روبردین کا زامین بنا دیں تو روبردین تو کتنا بن گیا پچیس ہزار کتنا ایک لاکھ میں سے روبردین کتنا ہے تو اس بیچارے نے جو پورا ہے اس کو مال ملا وہ ہے چالیس ہزار کا اور زمان اس پر کتنے کا آگیا پچیس ہزار کا تو لہذا اس صورت میں اب اس کی مرضی ہے کہ زمانت دے یا زمانت نہ دے نصف کپڑا ہی دے دے بیس ہزار کا خود رکھا اور بیس ہزار کا اسے دے دیا لہذا زمانت یہاں پر اس کا اختیار ہے ورنہ تو اس بیچارے کا کیا لازم آئے گا نقصان کیونکہ اس نے صلح کی ہے اور صلح میں پورے مال پر صلح نہیں ہوتی بلکہ کیا کیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ گم ہی ہوتی ہے جبکہ دوسری صورت میں دوسرے شہر کو اختیار تھا وہ اسے زمان لے لے اسے زامن بنا دے کیوں اختیار دیا اس لئے کہ اس نے بیع کی ہے اور بیع کی بنیاد ہوتی ہے تنگی اور بخل پر لوگ بیع کے اندر کیا کرتے ہیں اپنے ساتھی کے ساتھ بھی بیع کرتے ہیں تو عموما کیا کوشش ہوتی ہے کہ برابر کی چیز برابر ہی میں بیچوں نقصان وغیرہ مجھے نہ ہو تو بیع کی بنیاد ہے ممارکست پر تنگی اور بخل پر تو اس کے اندر گویا اس نے پچاس ہزار دین کے عیوض جو اتیر وصول کی وہ بھی تقریباً کتنے کی ہوگی وہ پچاس ہزار ہی کی ہوگی لہٰذا اب اگر اسے ربائے دین یعنی پچیس ہزار کا زامن بنا دیا جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں صورت سمجھ میں آگئی لہٰذا کہا فَيُوزَمِّنُهُ شَرِقُهُ الرُّبَع تو زامن بنا دے گا اسے اس کا شریک ربائے دین کا بخلاب مسئلہ سلح بخلاب مسئلہ سلح کے وَإِنَّهُ اِذَا آخَذَ صَوْبَ بِطَرِيقِ سُلْحَيَانِ النِّسْفِ اس لئے کہ جب شریک نے لے لیا کپڑے کو سلح کے طریقے پر نصف سے وَمَّبْنَ سُلْحَيَانِ الْحَدِّ اور سلح کے بنیاد کس پر ہے بھئی کم کرنے پر ہے چھوڑ دینے پر ہے فَوزَاہِرُ تو ظاہِر یہی ہے کہ نَقِيمَتَ صَوْبِ اَقَلُّ مِنْ نِسْفِ دَینِ کہ کپڑے کی قیمت نصف دین سے کیا ہوگی کم ہی ہوگی فَلَوْ زَمِنَهُ فَلَوْ زَمَّنَهُ بس اگر اس کو اگر وہ شریک دوسرا شریک زامن بنا دے رُبَع دینی کتنے دین کا رُبَع دین کا تو یہ تَظَرَّرُ آخِذُ صَوْبِ تو کپڑا لینے والے کو نقصان ہوگا اس کو ضرر آئے گا فَلَآخِذِ صَوْبِ اَنْ يَقُولَ لہٰذا کپڑا لینے والے کو اختیار ہے اَنْ يَقُولَ کہ وہ یوں کہے اِنِّي مَا آخَذْتُ إِلَّا صَوْبَ کہ میں نے تو صرف کپڑا ہی لیا ہے فَانشیتَ خُزْنِصْفَةُ ہو تو تو چاہے تو کیا کر لیں نصف کپڑا لے لیں تو نصف کپڑا اس کو دے زمانت نہ دے بھئی بخلاص یہ مسئلہ تی شیراء ہے بخلاص کس کے مسئلہ ہے شیراء کے اِذْ مَبَنَاهُ عَلَى الْمُمَاقَصَتِ اس لیے کہ شیراء کی بنیاد کس پر ہوتی ہے مُمَاقَصَتَ تَنگی اور بُخَل پر ہوتی ہے بِخَل پر ہوتی ہے بے کے اندر لوگ بُخَل کرتے ہیں فَلَا يَتَذَرَّرُ الْمُشْتَرِ بِزَمَانِ رُبْعِ دَيْنِ نہاذا اب اگر ہم مشتری کو کیا کر دیں رُبْعِ دَيْن کا زامن بنا دیں تو اس میں مشتری کو کوئی ضرر لازم نہیں اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا وَفِي الْعِبْرَائِ عَنْ حَزِّهِ وَالْمُقَاصَتِ بِدَيْنِ سَبَقَ لَمْ يَرْجَعِ شَرِفُ صورتِ مسئلہ یہ ادھر دیکھو بھئی زید نے دین دینا ہے میرا اور عمر کا کتنا بھئی ایک لاکھ میرا حصہ کتنا پچاس ہزار عمر کا حصہ کتنا پچاس ہزار عمر نے اپنا حصہ ماس کر دیا زید کو کہ میں اپنا حصہ کیا کرتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں معاف کرتا ہوں تو کیا اب میں عمر پہ رجوع کر سکتا ہوں کہ لاؤ بھئی مجھے اب پچیس ہزار کیا کرو ادا کرو کہتے ہیں نہیں بھئی اب میں اس پر رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے کوئی چیز وصولت نہیں کی تو یہ جس نے صرف چھوڑا ہے اپنا حصہ یہ ایک صورت دوسری صورت بھئی میں نے اور زید عمر نے مل کر غلام بیچا تھا کس پر زید پر اور کتنا دین ہے اس پر ایک لاس لیکن زید کا پہلے سے پچاس ہزار دین تھا عمر پر زید کا پہلے سے کس پر دین تھا عمر پر پچاس ہزار دین تھا تو اب ہم نے یہ جو غلام بیچا ایک لاس کا تو اس میں عمر کا حصہ کتنا پچاس ہزار اور میرا حصہ کتنا تو اب زید پر بھی دین ہوا کتنا عمر کا پچاس ہزار اور عمر پر پہلے سے تھا زید کا کتنا پچاس ہزار تو دونوں آپ اس میں حساب چکا لیتے ہیں بھئی چلو بھئی اس دین کا عبض دعا ہم دونوں کا حساب ختم بھئی پورا ہو گیا تو کیا آپ اس صورت کے اندر شریف آپ دوسرے پر رجوع کر سکتا ہے کہ لاؤ بھئی تم نے تو کیا کر لیا مقادثہ کر کے نصف دین وصول کیا ہے تو مجھے اب کتنے ادا کر دو پچیس ہزار مجھے ادا کرو کہتے ہیں نہیں بھئی اس نے کوئی چیز وصول نہیں کیلہذا اس پر رجوع نہیں کر سکتا حضی ہی اور اپنے حصے سے بری کر دینے کی صورت میں پہلی صورت والمقادثہ تھی بدین ان سبقہ اور مقادثہ کر لینے کی صورت میں ایسے دین کے بدلے سبقہ جو دہلے سے تھا لم یرجع شریکو شریک رجوعات نہیں کر سکتا اے ایزہ اب رہا احد الشریکین الغریبہ غریمہ جب بری کر دیا دو شریکوں میں سے ایک نے غریم کو ہن نصیبی ہی اپنے حصے سے لا یرجع شریکو آخر وعلا ذالک شریکی تو دوسرا شریک کس شریک پر رجوع نہیں کر سکتا لینالعبرا اطلافن لا قبضن اس لئے کہ عبرا یہ تو مال کو طلب کرنا ہے مال پر قبضہ کرنا نہیں تو کس بات کے اس سے نصف وصول کرتا ہے وقضائن وقاد المقادثہ تو اسی طرح اگر مقادثہ واقع ہو جائے بدینی ہی سابقی اس کے اس دین کا جو سابق ہے پہلے سے ہے صورت یہ بتلا رہے ہیں صورتہو لزید انعالی عمرن قمسونت درحامان زید کے پہلے سے ہی چار درحام تھے پھر فبا عمرن و بکرن عبدن مشترکن بہنہو عبدن مشترکن ہونا چاہیے مالانا پس بیچا عمرنے اور بکرنے بھئی دین کس کا تھا کس پر زید کا کس پر تھا عمر پر اور اب بیچنے والے کون ہیں عمر اور بکر عبدن مشترکن ایسا غلام جو مشترک ہے بھئی نہ ہوا ان دونوں کے بھی من زید ان کس پر بیچا زید پر بیمی آتی درحام ان کتنے کے بدلے میں سو درحام کے بدلے میں تو اب بھئی حتی وجبہ لکل منہما علی زید ان خمسون الدرحام تو ہر ایک کے واجب ہو گئے زید پر کتنے بھئی پچاس درحام وقعات المقاصد بین الخمسین اللہتی وجبت عمرن علی زید ان و بین الخمسین اللہتی کانت لزید ان علی عمرن تو مقاصد واقع ہوا ان پچاس کے درمیان جو واجب تھے عمر کے کس پر زید پر ابھی بیع کی وجہ سے اور وہ پخمسین اللہتی کانت جو تھے زید کے پہلے سے کس پر عمر پر فلیسل بقن تو بقر کے لئے جائز نہیں ہے این یقول علی عمرن کہ وہ کیا کہے عمر سے انہ کا قبضہ قبضت الخمسین اللہتی وجبت لکا علی زیدن تو نے تو ان پچاس پر کیا کر لیا قبضہ کر لیا جو تیرے کس پر واجب ہوئے تھے زید پر حیسو وقع المقاصد بین کمان یہ بین کمان ہونا چاہیے مولانا اس طور پر کے باقی مقاصد واقع ہوا ہے تیرے اور زید کے درمیان آگے مولانا عبارت درست نہیں ہے بھئی وَبَيْنَ الْخَمْسِينَةِ اللَّتِ كَانَتْ لِزَيْدٍ عَلَيْكَ سمجھنے آیا بین کمان ہو جائے تو یہ عبارت اگلی زائد ہے مولانا عَلَيْكَ تَقْ صورت سمجھ میں آ رہی ہے یا یوں کر لو بین کمان کے برے دوسری صورت بنا لو اگلی عبارت کو بھی برقرار رکھو آگے کون سے خمسین کا ذکر ہے جو زید کے پہلے سے کس پر تھے ہمر پر تھے تو بینہ کے بعد وہ خمسین ذکر کر دو جو ہمر کے کس پر بن گئے ہیں زید پر بیٹھ کی وجہ سے یوں کر دو حیث وقع المقاصد بین الخمسین اللہتی بین الخمسین اللہتی سبت سبت لعمر على زید یا وجبت لکھ رہے ہیں عبارت بھائی آئی حیث وقع المقاصد بین الخمسین اللہتی وجبت لعمر علا زید اس طور پر مقاصد واقع ہوا ہے ان پچاس کے درمیان جو ثابت ہوئے ہیں عمر کے کس پر ثابت ہوئے ہیں زید پر کس کی وجہ سے بین الخمسین اور ان پچاس کے درمیان اللہتی کانت لزید آلہی کا جو زید کے کس پر تھے آلہی کا بھئی پھر پیچھے آلہی کا زمین مخاطب کی زمین ہے تو پیچھے بھی مخاطب کی زمین نکالو بھئی عامر کی جگہ لکا رہا تھے علی عامرین کی جگہ کیا لکھیں پیچھے چملہ جو میں نے لکھوایا بین الخمسین اللہتی وجبت لکا آلہ عامرین کر دیں بھئی لکا کر دیں کہ عبارت یوں بن جائے گی میں نے تبدیل کروا یہ بینہمہ کی جگہ یہ میں نے عبارت لکھوا ہی جو کس کی جگہ لگانی ہے یہ آپ نے بینہمہ نکال دیں صرف اور باقی وہ میری عبارت لگا دیں درست ہو رہے گی کیسے عبارت بنی دیکھو حیسو وقال مقاصطو یہ تو کتاب میں موجود ہے آگے میں نے کیا لکھوایا بین الخمسین اللہتی وجبت لکا حالا زیدن آگے پھر کتاب میں موجود ہے و بین الخمسین اللہتی کانت لزیدن علیکہ عبارت بن گئی تو مقاصطہ واقع ہوا ہے اس پچاس کے درمیان جو تیرے کس پر ثابت ہوئے بیٹ کی وجہ سے زید پر اور ان پچاس کے درمیان جو زید کے کس پر تھے تیرے اوپر تھے صورت سمجھ میں آگئے صورت سمجھ میں آئی بکر کس کو کہہ رہا ہے عمر سے کہہ رہا ہے کہ تُو نے پچاس پر قبضہ کر لیا جو تیرے کس پر تھے زید پر اس طور پر کے مقاصطہ واقع ہوا ہے کس کے درمیان ان پچاس میں جو تیرے ثابت ہوئے تھے کس پر زید پر اور ان پچاس میں جو زید کے کس پر تھے تیرے اوپر فادی لیہ نصفہ تو اب تُو مجھے کیا کر دے اس کا نصفہ ادا کر دے تُو نے نصف کو اپنا وصول کر لیا ہے وَإِنَّمَا لَا يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ اور یہ حق نہیں ہے کس کو بکر کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کیوں لِأَنَّ عَمَرًا قَازِنْ دَيْنَهُ بِالْمُقَاسْتِي لَا قَابِزٌ شَيْئًا اس لئے کہ عمر جو ہے قَازِنْ ادا کرنے والا ہے قضا یقضی سے اس لئے کہ عمر ادا کرنے والا ہے دینہو کس چیز کو ادا کرنے والا ہے عمر یہ جو مقاصطہ ہوا ہے اس کے ذریعے عمر نے کچھ وصول نہیں کیا بلکہ صرف اپنے اوپر جو دین تھا اس کو کیا کر دیا ہے ادا کر دیا ہے یہ معنی ہے اس لئے کہ عمر جو ہے وہ اپنے دین کو ادا کرنے والا ہے مقاصطہ کے ذریعے لا قابض انشیان کسی چیز پر قبضہ کرنے والا نہیں تو بکر اس کو کہنی سب مجھے دو بھئے اس نے کسی چیز قبضہ ہی نہیں کیا تو آپ کو کیا چیز حوالے کرے سورت سمجھ میں آگئی یہ کتابت کی غلطی ایک اور درست کر رہے ہیں آخر میں وہ لکھی جاتی ہے وہ عمر سے فرق کرنے کے لئے ایک لفظ ہے عمر نام ایک نام ہے عمر عمر کے چونکہ غیر منصرف ہے اچھا عمر بھی اسی طرح لکھتے ہیں عمر بھی اسی طرح لکھتے ہیں تو پہلے یہ اے عراب تو تھے نہیں بھئی تو آپ فرق کرنے کے لئے کیا کرتے تھے عراب عمر کے ساتھ کس کو برہا دیا وہ یہ وہ بتلاتا تھا کہ یہ عمر لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے عمر ہے سمجھے تو یہ واغ فرق کرنے کے لئے لکھی جاتی ہے لیکن جب عمران منصوب ہے تنوین اس پر آ گئی اور عمر تو ہے غیر منصرف اس پر تنوین نہیں آ سکتی تو یہاں پہ جب علف لکھ دیں گے تو یہ علف بتلا دے گا کہ عمران پر کیا رہی ہے تنوین اور تنوین تو عمر پر نہیں آ سکتی پتا چلا یہ کونسا لفظ ہے عمر ہی ہے عمر نصبی کے اندر تنوین آئے جب اس پر تو اس وقت یہ واغ نہیں لکھا جاتا بھئی بھئی دیکھو بھئی زید کو میں نے اور عمر نے غلام بیچا ہے ایک لاکھ میں زید نے اب دین دینا ہے ایک لاکھ میرا کتنا ہے میرا حصہ ایک لاکھ میں سے کتنا ہے پچاس ہزار عمر کا حصہ بھی کتنا ہے پچاس ہزار پہلے گزار تھا کہ عمر نے کل دین کو ماس کیا کیا تھا اپنے پورے حصے کو چھوڑ دیا تھا بھئی اپنے پورے حصے کو اب ہے اپنے پورے حصے کو نہیں چھوڑتا بلکہ باز کو چھوڑتا ہے مثلا نصب کو اپنے حصے کو چھوڑ دیتا ہے کیا کرتا ہے نصب چھوڑ دیا اور اس کا حصہ تھا پچاس ہزار تو نصب اس کا کتنا ہوا پچیس ہزاں تو پچیس ہزاں چھوڑ جیا تو باقی این تک کہتے ہیں باقی این جو وصول ہوگا وہ ان کے حصوں کے بقدر تقسیم ہوتا جائے گا ان کے حصوں کے بقدر کیا ہوگا جتنا جتنا وصول ہوگا حصوں کے بقدر تقسیم ہوگا ایک ربا تو وہ ماس کر چکا باقی کتنے ربا باقی ہیں تین ربا اور تین ربا میں سے ایک ربا عمر کا حق ہے اور دو ربا کس کے حق ہیں میرا حق ہے سورت سمجھ میں آئی حصے کر دے جائیں گے ایک حصہ عمر رکھا کرے گا اور دو حصے میں رکھوں گا یہاں تک کہ پورا دین وصول ہو جائے یہ معنی ہے اگر دونوں شریکوں میں سے ایک نے بعض دین سے بری کیا تو قسم الباقی عالی صحامی ہی تو باقی دین کو تقسیم کیا جائے گا ان کے حصوں کے بقدر ایزا کانت دین او بین شریکہ نہیں جب جب ایک دین تھا دو شریک آدمیوں میں نصفینی کتنا تھا نصف دو شریکوں کے درمیان ایک دین فَأَبْ رَآَهُ أَحَدُهُمَانْ نِصْفِ نَصِبِهِ تو بری کر یہ دونوں میں سے ایک نے اپنے نصف حصے سے کل دین کا نصف نہیں بلکہ اپنے حصے کے نصف میں سے بری کر دیا اور وہ کتنا بنتا ہے وہ ہوا روبو تو قسم الباقی اسلاسن تو باقی دین کس طرح تقسیم کیا جائے گا تین حصے بنا کر لِأَنَّهُ بَقِعَلَهُ رُوبُون اس لئے کہ ایک روبو اس کا باقی ہے وَلِلْآخرِ نِصْفُنُ اور دوسرے کا نصفِ دین ہے جو کتنے روبو بنتا ہے دو روبو بنتا ہے تو کل کتنے روبو ہے تین روبو ایک روبو جس نے مات کیا اس کو ملا کرے گا اور دو روبو دوسرے کو ملا کریں گے چلی حالہ والمراہ اللہ علم یقیقت